السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على شرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجماعین اما بعد الحمدللہ ناظرین کرام جامعہ انواریہ کی جانب سے قرآن کریم کی تفاصیل اور صحاہ ستہ اور دگر مستند حدیث کی کتب کا اور اس کے متون کا معاہ ترجمہ و تشریح ریکارڈنگ کا آغاز کیا جا چکا ہے اسی کے ساتھ ساتھ فقہ کی معتبر کتب و متون کا بھی الحمدللہ آغاز کیا جا چکا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اسی سلسلے کی ایک ذرین کڑی بہت ہی اہم معخص تصوف کا یعنی رسالہ قشیریہ کا درس ہم لے رہے ہیں سماعت کر رہے ہیں آئیے اس کو سماعت کرتے ہیں کہ امام ابو القاسم عبدالکریم القشیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے گروہ صوفیہ میں جو استعمال کیے جانے والے الفاظ ہیں استعمال کیے جاتے ہیں اس کی تفسیر اور تشریح بڑے ہی نرال انداز میں فرمائی آئیے اس کو سماعت کرتے ہیں گروہ صوفیہ میں مستعمل مشکل الفاظ کی تفسیر و تشریح حضرت امام ابو القاسم عبدالکریم القشیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی رسالہ قشیریہ کے باب دوسرے باب میں اس کا بڑی تفصیل سے جائزہ لیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ بات تو ہر ایک کو معلوم ہے کہ علماء کا ہر گروہ اپنے درمیان ایسے الفاظ استعمال کرتا نظر آتا ہے جو دوسرے لوگ استعمال نہیں کرتے ان لوگوں نے مخصوص اغراس کے خاطر ان الفاظ کے معانی پر اتفاق کیا ہوتا ہے مثلا یہ کہ مخاطب کو سمجھانے میں آسانی ہو یا یہ کہ الفاظ بولتے ہی صوفیہ ان کے معانی میں بسہولت ذہن نشین کر لیں نیز یہ لوگ اپنے ایسے مخصوص الفاظ باہم اس لیے بھی استعمال کرتے ہیں کہ خود ان کے معانی سمجھ سکیں اور ان کے طریقے کے علاوہ دوسرے مخالف لوگوں سے وہ معانی مغفی رہیں وہ اس بات سے غیرت کھاتے ہیں کہ مباد مبادہ ان کے اسرار نا اہل لوگوں تک پہنچ جائیں اس لیے ان الفاظ کے حقائق جمع کرتے وقت کسی تک کلف سے کام نہیں لیا گیا اور نہ ہی ان میں ذاتی تصرف سے کام لیا گیا ہے بلکہ یہ وہ معانی ہے جنہ اللہ سبحانہ تعالی نے گروہ صوفیہ کے دلوں میں ڈالا ہے اور ان کے حقائق کی خاطر کچھ لوگوں کے اسرار کا انتخاب کیا ہے ایسے الفاظ کی تشریح ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ ان کے راستے پر چلنے والے اور ان کے طریقے کے تابع لوگ آسانی سے ان کے معانی سمجھ سکیں وقت محققین محققین صوفیہ کی یہاں حقیقت وقت یہ ہے کہ ایک وہم میں آنے والا واقعہ ہوتا ہے حادث جسے ثابت شدہ واقعے کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے تو ثابت شدہ واقعہ وہم میں آنے والے واقعے کے لیے وقت بنے گا جیسے آپ کہتے ہیں میں مہینے کے شروع میں تمہارے پاس آؤں گا یہاں آنا وہم میں آنے والا لہٰذا یہاں مہینے کا شروع اور آنا کے لیے مہینے کا شروع آنا کے لیے وقت کہلائے گا میں نے استاذ ابو علی دقاق رحمت اللہ تعالی کے بارے میں سنا کہ وہ فرماتے ہیں وقت وہ آن ہے وہ گھڑی ہے جس میں تم موجود ہو اور اگر دنیا میں ہو تو دنیا وقت ہے اگر آخرت میں ہو تو آخرت وقت ہے خوشی میں ہو تو خوشی وقت ہے اور غم میں ہو تو غم تمہارا وقت ہے اس سے آپ کا مقصد یہ تھا کہ وقت اسے کہتے ہیں جو انسان پر غالب ہو اور کبھی وقت سے مراد وہ زمانہ ہوتا ہے جس میں انسان موجود ہے کیونکہ کچھ ہزارات نے وقت کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ وقت ابن الوقت مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس حال میں اس عبادت میں مجھول ہے جو اس کے لئے بہتر ہے اور اسے قائم رکھے ہوئے ہیں جو اس وقت میں اسے مطلوب ہے اور کہا جاتا ہے کہ فقیر کو نہ اپنے گزشتہ وقت کی فکر ہوتی ہے اور نہ آئندہ کی بلکہ صرف حال کی فکر لاحق ہوتی ہے چنانچہ اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ گزشتہ وقت کے نکل جانے پر فکر مند ہونا مزید وقت ضائع کرنا بنتا ہے کبھی وقت سے مراد وہ تصرفات لیے جاتے ہیں جو صوفیہ کو حق کی طرف سے پیش آتے ہیں اور ان میں ان کی اپنی ذات کا دخل نہیں ہوتا چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ فلان شخص حکم فلان شخص حکم وقت کے تابع ہے مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اختیار کے بغیر غیب سے ظاہر ہونے والے امور کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں مگر یہ صرف ان امور میں ہوتا ہے جن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے نہ تو کوئی حکم ہوتا رہے اور نہ ہی کسی حق شرع کا مطالبہ کیونکہ خدا کے حکم کو ضائع کرنا اور اسے تقدیر کے سپرد کر دینا اور شرعی احکام میں اپنی کوتاہی کی بنا پر بنیازی دینی حد سے نکلنے کے مترادف ہے صوفیہ یوں بھی کہتے ہیں کہ وقت تلوار ہے مطلب یہ ہے کہ جیسے تلوار کاٹتی ہے اسی طرح وقت ایسے امور کی بنا پر جنہ اللہ تعالی جاری کرتا ہے غالب ہوا کرتا ہے یعنی اسی کو عربی زبان میں کہتے ہیں یعنی وقت ایک تلوار کے معنی ہے اگر تم اس کو نہیں کاٹو گے تو وہ تمہیں کاٹ دالے گا غالب ہوا کرتا ہے چنانچہ کیونکہ کچھ صوفیہ یوں بھی وقت کی وضاحت کرتے ہیں کہ تلوار چھونے میں تو نرم معلوم ہوتی ہے لیکن اس کی دھار کاٹنے والی ہوتی ہے چنانچہ جو نرم ہاتھ لگاتا ہے وہ بچ جاتا ہے اور ہوا چنانچہ وہ لوگ سمجھانے کے لئے یہ شعر پیش کرتے ہیں وقت تلوار جیسا ہوتا ہے اگر نرمی سے پیش آوگے تو یہ بھی نرم معلوم ہوگا لیکن سختی کرنے پر اس کی دونوں دھاریں سخت ہوں گی چنانچہ جو وقت ساتھ دیتا ہے تو وقت اسی کا ہوگا اور جس کے ساتھ وقت نتنگی کی وقت اس پر ناراضگی کرے گا میں نے استاذ ابو علی دقاق رحمت اللہ تعالی کا یہ قول سنا وقت ریتی کی طرح ہوتا ہے جو تمہارے گسنے کا سبب تو بنتا ہے مگر فنا نہیں کرتا اور اسی کے ساتھ یعنی اگر تمہیں فنا کر دے تو فنا ہو کر نجات پا جائے لیکن وقت تمہارا کچھ حصہ گھٹاتا ہے مکمل طور پر تمہیں ختم نہیں کرتا حضرت ابو علی دقاق اسی معانہ کی وضاحت کے لیے یہ شیر پڑھتے تھے ہر جاری دن میرا کچھ حصہ لے جاتا ہے اور دل میں حصرت پیدا کر کے چلا جاتا ہے آپ یہ شیر بھی اکثر پڑھا کرتے تھے کہ اہل دوزخ کی طرح جب ان کی کھالیں پک جائیں گی تو ان کی بدبختی کی بنا پر انہیں نئی کھالیں دے دی جائیں گی یہ شیر بھی یہی مفہوم وہ شخص نہایت سمجھدار شمار ہوتا ہے جو اپنے وقت کے حکم کے تحت ہو تو جو بیدار ہو اسے شریعت کی پابندی کرنی چاہیے اور اگر اس کا وقت محویت کا ہے تو احکام حقیقت اس پر غالب ہوں گے تو وقت کے متعلق حضرت امام عبو قاسم القشیری رحمت اللہ تعالی اقوال اس میں ذکر کیے ہیں اس سے ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے یقینا وقت یہ ایک ایسی چیز ہے جو صحیح استعمال کرنے پر انسان کی زندگی اور آخرت دونوں بنا دیتا ہے اور اسی کے بعد آپ مقام کی تعریف فرماتے ہیں اور مقام کے متعلق صوفیہ کے اقوال کو ذکر فرما رہے ہیں کہ مقام صوفی کے آداب کی وہ منزل ہوتی ہے جہاں بندہ کسی تصرف کی بنا پر پہنچ تا ہے یا بتکلف تلاش کر اور دقت سے وہ حاصل کرتا ہے لہٰذا ہر ایک کا مقام وہی جگہ ہوتی ہے جہاں اس وقت اس کا قیام ہوتا ہے اور جس کی دنیا سے بے رغبتی کے علاوہ اگر وہ عبادت گزار بننا چاہتا ہے تو وہ نہیں بن سکتا لفظ مقام اقامت یعنی مقیم ہونا کے معنی میں ہے جیسے مدخل ادخال یعنی داخل کرنا کے معنی میں ہے اور مخرج اخراج یعنی خارج کرنا کے معنی میں آتا ہے کسی شخص کا ایک مقام پر اتر جانا اسی وقت صحیح شمار ہوتا ہے جب اس کے مشاہدے میں یقینی طور پر یہ بات آ جائے کہ اللہ تعالی نے اسے اس مقام پر پہنچا دیا ہے تاکہ اس کے مقام کی بینہ صحیح قائدے پر استوار ہو سکے یعنی قائم ہو سکے میں نے استاد ابو علی دقاق رحمت اللہ تعالی کا یہ قول سنا کہ جب حضرت واسطی رحمہ اللہ نشہ پور میں داخل ہوئے تو ابو عثمان کے مریدوں سے دریاف فرمایا کہ تمہارے شیخ تمہیں کس بات کا حکم دیتے تھے مریدوں نے بتایا کہ ہمیں عبادات پر پابندی کا حکم دیتے ہیں اور ان میں کوتاہی دیکھنے کو کہتے ہیں آپ نے سن کر فرمایا کہ وہ تو تمہیں خالص مجوسیت کے پیروکار بننے کو کہتے ہیں انہوں نے تمہیں یہ کیوں نہیں کہا کہ نفس کو دیکھو بلکہ اس کے پیدا کرنے والے کو دیکھو حضرت واسطی رحمت اللہ کا ارادہ صرف یہ تھا کہ انہیں محل غرور سے بچائیں تا کہ غرور نہ کرنے لگیں ان کا یہ ارادہ تھا کہ وہ کوتاہی کی منزل میں نہ ٹھہرے رہیں علاوہ عظیم ان کا یہ مقصد بھی نہ تھا کہ کسی عدب میں دخل دیں اللہ اکبر دیکھیں یہاں صوفیاء اکرام کس طرح سے دوسرے مرشد کے مریدوں کو کس طرح سے ان کا لحاظ پاس و لحاظ رکھ رہے ہیں کہ ان کے اندر کسی چیز کا تکبر ان کے شیخ کے بارے میں نہ آئے اور اس وجہ سے انہوں نے ان کی اصلاح فرمائی اب اس کے بعد حال کی تعریف اور اس کے اقوال ذکر فرمار رہے ہیں کہ صوفیاء کرام کے نزدیک حال ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جو دل پر وارد ہوتا ہے اور اس میں انسانی ارادہ اور کوشش کا دخل نہیں ہوتا مثلا کیفیت طرب یعنی خوشی غم غم بست یعنی پھیلاؤ قبض یعنی دل کی بندش شوق بے قراری حیبت اور احتیاج یعنی جو وارد ہوتی ہے جو کیفیت وارد ہوتی ہے اس کا نام حال ہے لوگ اکثر حال آ رہا ہے یہ کہہ کر نہ جانے کس کس طرح سے افعال کرتے ہیں لیکن حال اس حال میں اور اس حال میں بڑا فرق ہے احوال اور افعال میں بڑا فرق ہے اس کو یہاں حضرت ذکر فرما رہے ہیں کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ احوال اللہ کی طرف سے وارد ہوتے ہیں یعنی وہبی ہوتے ہیں اللہ کی جانب سے ہوتے ہیں اور افعال کس بھی ہوتے ہیں یعنی انسان کے کرنے سے وجود میں آتے ہیں یعنی ان میں انسان کی اپنی کوشش اور عمل کا دخل ہوتا ہے صاحب مقام اپنے موجود مقام پر جون کاتون ٹھیرا رہتا ہے جب کہ صاحب حال اپنی حالت میں ترقی کرتا جاتا ہے کیونکہ یہ اللہ کی جانب سے ہوتی ہے حضرت زنون مصری رحمت اللہ تعالی سے عارف کے بارے میں پوچھا گیا ابھی تک تو یہی تھا لیکن اب چلا گیا کچھ مشایخ کہتے ہیں کہ احوال گویا ایک چمک ہوتے ہیں چنانچہ باقی رہیں تو رہیں نہیں تو یوں سمجھ لو کہ حدیث نفس ہے یعنی دل کی بات ہے کچھ مشایخ کہتے ہیں کہ احوال اپنے نام کی طرح ایک حالت ہوتے ہیں یعنی یہ جیسے ہی دل پر وارد ہوتے ہیں تو اسی وقت زائل ہو جایا کرتے ہیں پھر صوفیہ اس کی وضاحت کے موقع پر یہ اشعار پڑھتے ہیں اگر تبدیلی نہ ہو اسے حال کیوں کر کہا جائے اور جس میں تبدیلی آئے وہ زائل بھی ہوگا جیسے سائے کو دیکھئے بڑھتے بڑھتے ایک انتہا تک پہنچ ہوتے ہیں اور ان میں دوام یعنی ہمیشگی پائی جاتی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ اگر یہ احوال دائمی نہ ہو یعنی ہمیشہ نہ ہو اور مسلسل موجود نہ رہیں تو انہیں لوائح یعنی چمک جیسے اور بوادہ یعنی اچانک آ کر زائل ہو جانے والی چیز کہا جاتا ہے جب کہ احوال والا ان تک پہنچا بھی نہیں ہوتا اور پھر جب یہ صفت دائمی طور پر پائی جاتی ہے تو اسے حال کہا جاتا ہے یہ دیکھو کہ حضرت ابو عثمان حیری رحمت اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ چالیس سال بید گئے کہ اللہ تعالی نے مجھے ایک حال پر نہیں رہنے دیا کہ میں اسے نہ پسند کروں یہ بات کہہ کر آپ اشارہ فرما رہے ہیں کہ میری رضا میری رضا دائمی ہے اور یہ رضا یعنی چاہت بھی تو ایک حالت ہی کا نام ہے لہذا اس مقام پر یہ بات لازمان سمجھ آ رہی ہے کہ یوں کہنا چاہیے کہ جس شخص نے احوال کے باقی اور دائمی رہنے کا قول کیا اور انہوں نے صحیح بات کی ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کے لیے یہ معنی مشرب بن جاتا ہے جس میں وہ پرورش پاتا رہتا ہے لیکن یاد رہے کہ اس حال والے کے لیے کچھ ایسے احوال بھی ہوتے ہیں جو وارد ہوتے ہیں تاہم ان احوال کے وارد ہونے میں رکاوٹ نہیں بنتے جو اس کی عادت ثانیہ بنے ہوتے ہیں اور جب وارد ہونے والے احوال یوں ہی دائمی ہو جاتے ہیں جیسے پہلے احوال تھے تو صاحب حال ترقی کر کے دوسرے احوال میں پہنچ جاتا ہے اور جو اس سے بہتر اور لطیف ہوتے ہیں اور پھر ترقی ہی کرتا جاتا ہے میں نے استاذ ابو علی دقاق رحمت اللہ تعالی کا بیان سنا انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے بارے میں فرمایا تھا یعنی میرے دل پر ایک خواہش جیسا پردہ وارد کیا جاتا ہے بارے میں ایک دن کے اندر اللہ تبارک و تعالی سے ستر بار یعنی بہت مرتبہ استغفار کرتا ہوں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے احوال میں مستقل طور پر ترقی پذیر تھے چنانچہ جب آپ نے ایک حالت سے دوسرے اعلی حالت میں ترقی کر جاتے تو بسا اوقات پہلی حالت کا ملاحظہ فرماتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ بعد کی حالت پہلی حالت کے مقابلے میں بادل کی طرح ہے چنانچہ آپ کے احوال بدستور ترقی پذیر رہا کرتے جس طرح اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن کریم میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم کے احوال کا ذکر فرمایا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكَرَكَ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيم اور جسی کے ساتھ ساتھ اور کئی آیات مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کے احوال کا ذکر اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا ہے سیدی عالم صلی اللہ علیہ علیہ سلم اپنے احوال میں مستقل طور پر ترقی پذیر تھے چنانچہ ترقی پذیر یعنی ترقی ہوتی رہتی تھی اس میں رکاوٹ نہیں ہوتی اور اللہ کے لطف وقدرت کی انتہا نہیں اور تو بندہ اپنے احوال میں ترقی پذیر ہی رہتا ہے اور بندہ جس چیز کا ارادہ لیے ایک مقام تک پہنچتا ہے تو اللہ سبحان تعالی کی قدرت اس سے بھی آگے لے جا سکتی ہے جہاں تک وہ پہنچتا ہے اور یہی وہ بات ہے جس کی بنا پر کہا جاتا ہے حسانات الابرار سیئات المقربین یعنی عبرار نیک لوگوں میں پائے جانی والی نیکیاں بارگاہ الہی کے مقرب بندوں کے لیے کوتاہیاں شمار ہوتی ہیں اللہ اکبر اسی مسئلے کے بارے میں جب حضرت جنید رحمت اللہ سے سوال ہوا تو آپ نے بطور جواب یہ شعر پڑ دیا تھا کہ یہ دل پر وارد ہونے والے انوار نظر آتے ہیں تو چمک رہے ہوتے ہیں چنانچہ ترقی کر کے پوشیدہ مقامات کو ظاہر کرتے ہیں اور کثرت کا پتا دیتے ہیں قبض و بست انسان میں یہ دو ایسی طاقتیں پائے جاتی ہیں جو اس وقت معلوم ہوتی ہیں جب وہ خوف اور امید کے بندھن سے ترقی کر جاتا ہے اور دونوں سے بنیاز ہو جاتا ہے چنانچہ ایک عارف باللہ کے لیے قبض ایسی ہوتی ہے جیسے تصوف میں قدر رکھنے کے لیے حالت خوف اور یوں ہی بست ایک عارف کے لیے ایسی ہی شمار ہوتی ہے جیسے صوفی بننے والے کے لیے رجع یعنی امید شمار ہوتی ہے قبض و خوف اور بست و رجع میں فرق کی وضاحت خوف آئندہ آنے والی چیز کی وجہ سے ہوا کرتا ہے یا تو یہ خوف کرنے والے کو محبوب کے فوت ہونے کی اطلاع دیتا ہے یا خوف زدہ کرنے والی کسی اور چیز کی وجہ سے ہوتا ہے جیسا کہ قرآن کریم میں بھی اولیاء کرام کے بارے میں اللہ سبحان تعالی نے اسی لئے اشارت فرمایا یعنی اولیاء کرام کو اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کے دوستوں کو آنے والی زندگی میں کوئی خوف جو ہونے والا ہے جو کچھ واقعہ ہونے والا ہے اس کا کوئی خوف نہیں ہوتا رہی قبض کی بات تو یہ وہ حالت ہے جو موجودہ وقت میں ہوتی ہے یوں ہی رجا یعنی امید کیونکہ یہ زمان مستقبل میں محبوب کے ملنے پر ہوتی ہے یا ضرر رسان یعنی نقصاندہ چیز کے زائل ہونے اور ناپسندیدہ چیز سے بچنے پر حاصل ہوتی ہے رہی قبض کی بات تو یہ وہ حالت ہے جو موجودہ وقت میں ہوتی ہے اور بست بھی یوں ہی ہے کہ موجودہ وقت میں پائی جاتی ہے چنانچہ خوف و رجا والے کا دل دونوں حالتوں میں مستقبل سے تعلق رکھتا ہے جب ہونے کے مطابق مختلف ہوتی ہے چنانچہ کچھ ایسے واردات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے قبض ہوتی ہے لیکن اور چیزوں کے وارد ہونے کے لیے قدر گنجائش رہتی ہے کیونکہ ابھی تک وہ مکمل طور پر نہیں ہوتی لہذا کوئی قبض والا ایسا ہوتا ہے کہ اس میں وارد ہونے چکا ہوتا ہے جیسے ایک صوفی نے کہا تھا کہ انا ردم یعنی میں بھرپور ہوں یعنی مجھ میں کوئی گنجائش نہیں ہے یوں ہی بست والے کا حال یہ ہے کہ کبھی تو اس کی وسعت میں جہاں بھی سما سکتا ہے اور اسے کسی چیز سے وحشت نہیں ہوتی اور کوئی بست رحمت اللہ تعالیٰ کا فرمان سنا تھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ایک صوفی شخص ابو بکر قحطی رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہوا آپ کا بیٹا تھا جو عام لڑکوں کی طرح سرکشی دکھاتا تھا صوفی اس لڑکے کے قریب سے گزرا تو وہ ایسے باطل کام کر رہا تھا چنانچہ اس صوفی کے دل میں ابو بکر قحطی رحمت اللہ تعالی کے بارے میں ترس آیا تو کہنے لگا تھا یہ شیخ یعنی ابو بکر کس قدر مسکین ہے کہ اپنے لڑکے کی نامناسب حرکات میں گرفتار ہے چنانچہ جب وہ صوفی آپ کے پاس آیا تو بھی کوئی اثر نہیں ہوا اس پر حضرت قحطی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا ہم ازل سے ان بندھنوں سے آزاد ہے اللہ اکبر قبض یعنی اس میں حضرت ابو بکر قحطی رحمت اللہ تعالی کے مطالق جو صوفی صاحب یہ سمجھے ان کے فرزند کو دیکھ کر کہ یقیناً ہو سکتا ہے کہ اس کے باپ نے کوئی غلطی کی ہوگی جس کی وجہ سے اس کو یہ سزا بھگت نہیں پڑ رہی ہے یعنی بیٹا اس طرح سے برے عامال کر رہا ہے چنانچہ جب حضرت ابو بکر قحطی سے جب صوفی ملے تو انہوں نے ان کو ان سے بے پرواہ دیکھ کر یہ بات کہی تھی کہ اس شخص پر قربان جاؤ جس کی بلند بانگ پہاڑ کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا یعنی اتنا سب کچھ ہو رہا ہے کہ بیٹا نافرمانیہ کر رہا ہے اور اتنے برے عامال کر رہا ہے باوجود اس کے کہ وہ اس کی جانب توجہ نہیں کر رہا ہے تو حضرت ابو بکر قہتی رحمت اللہ نے فرما کہ ہم ازل سے ان بندانوں سے آزاد ہیں یعنی اللہ نے مجھے اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں دی ہے اور وہ یقینا جب اس کو ہدایت دینا ہے اللہ اس کو ہدایت ضرور دے گا یہ آپ فرمانا چاہتے ہیں خبز کا معمولی سبب یہ ہوتا ہے کہ اس قبز کی قیفیت وارد ہو جاتی ہے اور کبھی ایسی چیز بھی وارد ہوتی ہے جس میں اسے قرب الہی کا اشارہ ملتا ہے یا لطف و مہربانی کے آثار نظر آتے ہیں تو دل کو بست یعنی خوشی حاصل ہو جاتی ہے قصہ مختصر یہ کہ ہر شخص کی قبز اور اس کے قبز کی وجہ معلوم نہیں ہو سکتی وہ دل میں قبز تو معلوم کرتا ہے لیکن یہ نہیں جانتا کہ یہ کس وجہ سے ہوئی ہے چنانچہ ایسے صاحب کے لیے سر تسلیم خم کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہوتا کہ یہ لمحات گزر جائیں کیونکہ اگر وہ اسے دور کرنے کا تکلف کرنا شروع کر دے یا اس حالت کے وارد ہونے سے پہلے اپنی مرضی سے اس کا تدارک کرے اس کو جاننا چاہے اس کو حاصل کرنا چاہے تو قبز مزید بڑھ جائے گی اور پھر میرے خیال کے مطابق یہ اس کی طرف سے بے عدبی بھی شمار ہوگی اور جس تنگی اور کشادگی کیا کرتا ہے سبحان اللہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حالت بست اچانک اور دفعہ ترنوارد ہو جاتی ہے اور صوفی کو اس کا پتا بھی نہیں چلتا کہ کیوں کر ہوئی چنانچہ وہ جھوم جاتا ہے اس موقع پر اس صوفی کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ سکون سے خوشیدہ حملہ اور مکر سے خبردار رہے ایسے ہی موقع پر ایک صوفی نے کہا تھا میرے لئے بست کی راہ ہموار تو ہو گئی تھی مگر بد قسمتی سے میں لغزش کھا گیا اور پھر اپنے اس مقام سے اوجل ہو گیا اسی خطرے ہی کی پیش نظر صوفی صوفی خاموشی کرنے سے بچو محققین صوفی اکرام نے قبض اور بست دونوں ہی حالتوں کو ان امور میں شمار کیا ہے جن سے بچنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ یہ دونوں حالتیں اپنے سے اوپر والی حالت کے مقابلے میں بندے کی ہلاکت کا سبب بن جاتی ہیں اور ان میں صوفی کا پڑ جانا اسے محتاجی اور نقصان میں مبتلا کر دیتا ہے میں نے حضرت شیخ ابو عبد الرحمن سلامی رحمت اللہ سے سنا تھا فرماتے تھے کہ میں نے حسین بن یحییہ سے سنا انہوں نے جعفر بن محمد سے اور وہ کہتے تھے کہ میں نے حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ سے سنا انہوں نے فرمایا تھا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے خوف میری قبض کا سبب بنتا ہے اور رجا یعنی امید سے مجھ پر بست کی حالت تاری ہوتی ہے حالت حقیقت میں دل جمعی ہوتی ہے اور حق کے سامنے مجھے علاہدگی میں ہونا پڑتا ہے جب خوف کی بنا پر مجھے قبض میں مبتلا فرماتا ہے تو میرے وجود ہی کو فنا کر دیتا ہے اور جب رجا یعنی امید کی وجہ سے مجھے حالت بست میں لاتا ہے تو میرا وجود پہلے جیسا ہو جاتا ہے جب مجھے حقیقت کے سامنے کرتا ہے تو مجھے اپنے حضور میں رکھتا ہے اور جب حق اپنی ذات کے ساتھ علا حدا کرتا ہے تو میرے پاس کسی اور کو موجود کرتا ہے اور مجھے اس سے چھپائے رکھتا ہے چنانچہ اس حالت میں مجھے حرکت میں رکھتا ہے روکتا نہیں مجھ پر حالت وحشت تاری رکھتا ہے حالت انس نہیں چنانچہ اس وقت حاضری میں مجھے اپنے وجود کا قدر احساس رہتا ہے کہ کاش وہ مجھے فنا کر کے کچھ عطا فرما دیتا یا مجھے غائب رکھ کر میری راحت کا سامان کرتا یہ ایسے صوفیانہ نکات ہے کہ قبض و بست کے اندر آپ نے بڑی ہی دل نشین انداز میں اور بڑی حسین پیرائے میں حضرت امام ابو قاسم القشیری رحمت اللہ تعالی نے صوفیہ کے احوال کو ذکر فرمایا جو ایک صوفی پر وارد ہوتے ہیں صوفی یعنی جو حقیقت میں صوفی کون ہوتا ہے اس کے متعلق امام جعفر الصادق رحمہ اللہ نے یہ ارشاد فرما تھا کہ من عاش یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کی ظاہری شریعت پر عمل کرتا ہے وہ سنی ہوتا ہے اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 سلم کی باطنی حالت پر کیفیت پر عمل کرتا ہے اس کو صوفی کہتے ہیں تو صوفی کے اوپر جو صوفی بنتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 سلم کی جو باطنی دل کی کیفیات ہوتی تھی اور آپ کے باطنی جو احوال ہوتے تھے اس پر عمل کرنے والا صوفی کہلاتا ہے اور یقیناً اسی پر اللہ کی جانب سے واردات ہوتی ہیں اور اس واردات کی روشنی میں یہ تمام اپنے احوال کو درست کرتا ہوا آگے بڑھتا اور منزل تیہ کرتا جاتا ہے پھر اللہ کے بندوں میں یعنی اولیاء اللہ میں اس کا شمار ہو جاتا ہے اس قول کے متعلق معلم کرام یہ فرماتے ہیں محدثین فقہ مفسرین کئی اپنی کتابوں میں یہ قول قل فرمائے ہیں اس کے متعلق یہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے ظاہری طریقے پر یعنی باطنی طریقے پر عمل کرنا وہ صوفی کہلاتا ہے یعنی جو شخص حضور کی باطنی کیفیات پر عمل کرتا ہے تو وہ صوفی ہے لیکن وہ باطنی کیفیات پر عمل کرنے کے لیے پھر باطنی جو چیزیں ہیں اس پر عمل کرنا ہو یقینا تو جب تک کہ آپ شریعت پر عمل نہیں کریں گے طریقہ معارفت حقیقت تصوف یہ چیزیں ملنا اور حاصل کرنا ناممکن ہے بے شک بعض لوگوں کو اس میں مغالطہ ہو گیا ہے غلط فہمی ہو گئی ہے کہ وہ لوگ ظاہری شریعت پر عمل کیے بغیر باطنی کیفیت کی باتیں کرتے ہیں ہمارا معاملہ اور ہمارا صوفیانہ مزاز ہماری تعلیم ہم بلکی نماز پڑھتے ہماری کیفیت لگ اس خسم کی اس خول کی الگ پیرائے میں اس کو لیتے ہیں حقیقت میں ایسا نہیں بلکہ شریعت پر عمل بے شک سہیم بے شک آپ نے بڑی اچھی بات کہی الحمد اللہ اس کے متعلق مجھے زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں مجھے وہ قول یاد آرہا ہے استاذی حضور سیدی سید شاہ طاہر رضوی القادری رحمہ اللہ حضر صدر الشیخ جامع نظام علی رحمہ فرمایا کرتے تھے کہ یقینا طریق شریعت کو چھوڑ کر کوئی بھی طریقت اور حقیقت اور معارفت کو حاصل نہیں کر سکتا اس کی مثال آپ نے بڑے ہی پیارے انداز میں دیا کرتے تھے کہ یاد رکھو کہ شریعت دودھ ہے شریعت دودھ ہے چونکہ انسان انسان ایسی چیزوں کے ذریعے سے سمجھتا ہے جس کو ہمیشہ دیکھتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی انسان کو سمجھانے کے لئے مکھی کی اور مچھر کی مثال دیا اور فرمایا کہ اس سے اللہ حیاء نہیں فرماتا تو چنانچہ انسان کو سمجھنے کے لئے تمثیل دی جاتی مثال دی جاتی جس سے انسان جلدی سمجھ جاتا ہے تو آپ فرماتے تھے شریعت حقیقت اور طریقت معارفت کی بات کو اس طرح سے سمجھاتے تھے کہ شریعت دودھ ہے اور طریقت اس کا زبدہ ہے یعنی اس سے جو نکلا کرتا ہے دہی ہو مسکا ہو یا دودھ کے ذریعے سے یہ تمام چیزیں بنیں گی دودھ اگر نہ ہو تو یہ ساری چیزیں نہیں ہوگی شریعت دودھ کی طرح ہے شریعت کہ آپ دودھ حاصل نہیں کریں گے نہ اس کے ذریعے سے دہی ملے گا نہ اس کے ذریعے سے دوسری جتنی چیزیں بنتی ہے مٹھائی وہ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے لہذا شریعت اصل ہے دودھ اصل ہے دودھ کو اگر آپ لیں گے تو ساری چیزیں کھا سکیں گے مٹھائی حاصل ہو سکتی ہے شریعت جو ہے بال ہے سبحان اللہ شریعت بال ہے جب بال ہوں گے تو اس میں کنگی کرنا یہ تاریخت ہے معریفت ہے حقیقت ہے تصویف ہے سبحان اللہ جب بال ہی نہیں ہے سبحان اللہ اگر بال ہی نہیں ہے تو کنگی کس پہ کریں سبحان اللہ جی ہاں شرق پورا گنجا ہے اور انہیں باتیں تصویف کی معریفت کی حقیقت کی کرا جب کہ بال نہیں ہے سبحان اللہ جی مثال دیکھئے سمجھائے کہ شریعت بال ہے اور جس کے پاس بال ہوں یعنی جو شریعت پر عمل کرے گا تو پابندی سے استخامت سے جب جم جائے گا تو آگی کی منزل ہیں شریعت بال ہیں تو بال ہوں گے تو کنگی کریں گا ہوں اور ایک شخص ہے تخلا ہے جس کے سر پہ بالی نہیں گنجا ہے اور انہیں باتیں تریخت کی کر رہے ہیں یعنی پہلے شریعت پہ اتراما نہیں ہوں بے شک اور باتیں کر رہا تریخت کے سبحان اللہ تو دیکھئے اولیاء کرام کے پاس جو یہ کلمات ہے کلمہ لفظ چھوٹا ہے مقام ہے خوف ہے رجا ہے قبض ہے بست ہے یہ ایسے الفاظ ہے لیکن اس کے اندر اتنے اثرار چھپے ہوئے ہیں اتنی راز کی باتیں چھپی ہوئے ہیں کہ الحمدللہ اس کے اندر انسان کی زندگی کے سارے احوال اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں اور اسی کے ذریعے سے احوال اپنے درست کر کر انسان ایک اچھا انسان منتا ہے تو آئیے اب یہ قبض اور بست اور رجا اور خوف اور امید کی بات حضرت یہاں ذکر فرما کر اس کے بعد اس کا ذکر قتم فرما کر آگے حیبت و انس یعنی انسان جو دو قیفیات لاحق ہیں کہ ان دونوں کا مقام وہ مرتبہ قبض اور بست سے اوپر ہوتا ہے پہلے صوفی کے لئے قبض اور بست ہوتی ہے پھر اس کے بعد یہ مقام سے جب وہ گزر جاتا ہے یعنی اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ قبض کیا ہے اور بست کیا ہے یعنی کشادگی کیا ہے اور تنگی سے قبض خوف کے مرتبے سے اور بست رجا کے مرتبے سے اوپر ہوتے ہیں ویسے ہی حیبت قبض سے اور ان بست سے اوپر مرتبہ رکھتے ہیں پھر حیبت میں غیبت یعنی غائب ہونا کی وصف پائے جاتی ہے حیبت میں غائب ہونے کی وصف پائے جاتا ہے اور اسی وجہ سے ہر صاحب حیبت غائب رہا کرتا ہے اور صاحب حیبت لوگ غائب رہنے کے مختلف حالتوں کی وجہ سے مقام حیبت میں الگ حیثیت رکھتے ہیں چنانچہ کسی کی حیبت دیر پا اور کسی کی وقتی ہوتی ہے یوں ہی انس کا تقاضی یہ ہے کہ حقیقتا حالت بیداری میں ہوتا ہے اور پھر یہ لوگ شرب یعنی مانے میں معرفت پینے کی حالتوں میں فرق کی طرح انس کے درجوں میں مختلف ہوتے ہیں اور اسی درجہ بندی کی وجہ سے صوفی حضرات نے کہا انس کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ اگر صاحب انس کو بھڑکتی آگ میں بھی ڈال دیا جائے تو اس کا انس دھندلا نہ کر سکے اللہ اکبر حضرت جنید رحمت اللہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت صدی سقطی رحمت اللہ کو یہ فرماتے سنا بندہ ایسی حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اگر اس کے چہرے پر تلوار کا وار بھی کر دیا جائے تو مولا کائنات جب نماز کے لیے جب ٹھہر جاتے یا آپ کو تیر آ کر لگ جاتی یا کچھ آپ کو تکلیف محسوس ہوتی تو چنانچہ آپ نماز کے لیے ٹھہر جاتے اور فرماتے کہ جب نماز کے لیے ٹھہر جاؤں تو اس وقت یہ نکال دینا اور آپ کو اس کی ذرا برابر بھی تکلیف نہیں ہوتی تھے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی کا یہ قول آپ فرماتے ہیں سرری سقطی کو یہ فرماتے ہوئے میں نے سنا کہ بندہ ایسی حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اگر اس کے چہرے پر تلوار کا وار بھی کر دیا جائے تو اسے علم نہیں ہوتا خود میرے دل میں اس مسئلے کے بارے میں قدر خلش موجود تھی چنانچہ ان کے اس بیان سے وہ مجھ پر واضح ہو گئی کہ واقعی بات ایسی ہی ہے حضرت جنید فرماتے ہیں کہ میرے والد نے حضرت مقاتل رحمت اللہ تعالی سے روایت کی انہوں نے فرمایا کہ ایک دن میں شوالی کے پاس گیا وہ موچنے سے بھواؤں کے بال اکھاڑ رہے تھے میں نے کہا حضور اگرچہ یہ کام آپ اپنے ساتھ کر رہے ہیں لیکن اس کی تکلیف اپنے دل میں محسوس کر رہا ہوں انہوں نے فرمایا حقیقت راز میرے سامنے ظاہر ہوتی ہے تو میں اسے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا یہ ہے اصل بات چنانچہ میں اپنے آپ کو رنجیدہ کرتا ہوں کہ شاید اس طرح میں اسے دیکھ سکوں اور محسوس کر سکوں یہ حالت ختم ہو جائے لہذا اس موقع پر میں درد محسوس نہیں کرتا ورنہ وہ مجھ سے پوشدہ نہیں ہوتی اور نہ اسے دیکھنے کی مجھ میں طاقت ہے حالت حیبت اور انس میں صوفیہ کی طرف سے نقص کی نشان دہی اگرچہ دونوں عظیم القدر حالتیں ہیں لیکن محققین صوفیہ انہیں ناقص شمار کرتے ہیں کیونکہ ان میں بندے کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے لیکن اہل تمکین یعنی سکون اتمنان کے حضرات کہ احوال اس تغیر سے وارد ہوتے ہیں اور ذات عین یعنی اللہ ہمیں مٹ چکے ہوتے ہیں اسی بنا پر نہ ان پر حیبت وارد ہوتی ہے اور نہ انہیں اس حالت کا علم ہوتا ہے نہ اسے محسوس کرتے ہیں اس موقع پر حضرت ابو سعید خراز رحمت اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہہ رہا تھا ارے تم اسباب ہی کو اپنے آپ کے لیے بلند درجہ سمجھنے لگے ہو نیز ادنا حیبت اور ادنا انس سے پریشان ہو اگر تم در حقیقت اہل وجود یعنی تمکین میں سے ہوتے تو ساری کائنات اور عرش و کرسی سے بھی غائب ہو جاتے اور پھر کسی حق تعالی کی بنا پر ترقی کرتا ہے ترقی کر جاتا ہے چنانچہ اس کے اندر آپ نے بڑی ہی پیاری بات بتلائی کہ حیبت وہ انس کیا ہوتی ہے صوفیہ اکرام کے لیے صوفیہ اکرام نے جو حوال ذکر کیے ہیں حیبت وہ انس کے بارے میں یہ ہمارے لیے بہت ہی رہنمائی کا سبب بنتی ہے اور جو راہ سلوک اختیار کرتا ہے اور سالک کے لیے اس کے اندر بڑی ہی نشانیاں موجود ہیں تواجد وجد اور وجود تواجد یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے اختیار سے حالت وجد پیدا کر لے لیکن یہ صاحب وجد کامل وجد والا نہیں چنانچہ ایک شاعر کہتا ہے اذا تجاوست اذا تخازرت وما بی من خزر ثم کسوت العائن من غیر معور تب میں آنکھوں کو بناوٹی طریقے سے تنگ کیے دیتا ہوں تنگ کیے دیکھتا ہوں حالانکہ آنکھ چھوٹی نہیں اور پھر اسے بند کر لیتا ہالانکہ میں یک چشم نہیں چنانچہ صوفیہ کا ایک گروہ کہتا ہے کہ صاحب تواجد سالم نہیں ہوتا کیونکہ اس میں تکلف ہوتا ہے جو حقیقت نہیں بلکہ مجاز کا معنی لیتا ہے صوفیہ کا دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ یہ تواجد کا حال فقرہ کے لیے سالم ہے جو ابھی خالی ہوتے ہیں اور ایسی کیفیات حاصل کرنے کے منتظر رہتے ہیں پہلے گروہ کے پاس دلیل کے طور پر سرور عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ کی قول مبارک موجود ہے کہ رویا کرو اگر نہیں رو سکتے تو بناوٹ کر کے رویا کرو اسی سلسلے میں حضرت ابو محمد جریری رحمت اللہ تعالی کی یہ حکایت بھی مشہور اور ایک قوال بھی گا رہا تھا چنانچہ ابن مسروغ وغیرہ تو اٹھ کھڑے ہوئے اور حضرت جنید تس سے مس نہیں ہوئے میں نے کہا حضور کیا آپ سماعہ کو کیا آپ کو سماعہ سے لطف نہیں آتا اس پر حضرت جنید نے آیت پڑھی وَتَرَ جِبَالَ تَحْسَبُهَا خیال کرے گا کہ وہ جمع ہوئے ہیں اور وہ کاموں کی بھی خبر رکھتا ہے پھر فرمایا اے محمد کیا تجھے بھی سماعہ سے لطف نہیں آتا اس پر میں نے عرض کی حضور میں جب ایسی جگہ جاتا ہوں جہاں سماعہ ہو اور کوئی شخصیت موجود ہو تو میں اپنا وجد روک لیتا ہوں اور جب میں اکیلا ہوتا ہوں تو وجد کیا کرتا ہوں اور وجد نہیں ہوتا تو بناوٹ سے وجد کرتا ہوں دیکھئے یہاں حضرت ابو محمد جریری رحمت اللہ علیہ نے تو تواجد کا لفظ بولا ہے لیکن حضرت جنیر بغدادی رحمت اللہ علیہ نے اس پر کوئی اعتراض نہیں فرمایا میں نے حضرت ابو حضرت استاد ابو علی دقاغ رحمت اللہ علیہ کا قول سنا انہوں نے فرمایا تھا کہ جب ابو محمد نے حالت سمع میں اکابر کی عدب کا لحاظ رکھا تو اللہ تعالی اس عدب احترام کی وجہ سے ان کا وقت محفوظ کر دیا اور وہ کہنے لگے تھے کہ میں اپنے نفس کو وجد سے روک لیتا ہوں اور جب میں اکیلا ہوتا ہوں تو وجد کرتا ورنہ بناوٹ ہی سے وجد کر لیا کرتا ہوں کیونکہ وقت اور اس کے غلب ہے کہ بعد میں چاہوں تو وجد کو چھوڑ نہیں سکتا لیکن چونکہ ابو محمد مشایخ کی عزت کا احترام کرتے تھے تو اللہ تعالی نے ان کا وقت ہو جاتی ہے وجد اسے کہتے ہیں کہ جو تمہارے دل پر اتفاقا تاری ہو اور بغیر ارادہ و تکلف وارد ہو جائے اس لیے مشایخ کا فرمان ہے کہ وجد وہ ہے جو اتفاقا تاری ہو اور یہ اوراد کا پھل ہوتا ہے اوراد کا پھل ہوتا ہے چنانچہ جس کے وظیف کسرت سے ہوں گے اللہ کی عنایات بھی اسی پر زیادہ ہوں گی میں نے استاد ابو علی دقاغ رحمت اللہ تعالی کو فرمات ہو سنا کہ صوفیہ پر ہونے والے واردات ان کے اوراد وظائف کے مطابق ہوتے ہیں اسی بنا پر جس کا ظاہری ورد نہیں ہوتا اس کا باطن میں بھی ورد نہیں ہوتا اور ہر ایسا وجد جس میں صاحب ورد کا ذاتی دخل ہو تو وجد نہیں ہوا کرتا جیسے انسان کو اپنے ظاہری معاملات میں کوشش سے لذت حاصل ہوتی ہے یوں ہی باطن میں وارد ہونے والی والے حالات پر ایسے وجد آتا ہے مختصر یہ کہ حلاوت اور وہ مٹھاس معاملات کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے اور یہ وجد اللہ کی مہربانی سے آتا ہے سبحان اللہ وجود جب انسان وجود جب انسان وجود کے مرتبے سے ترقی کر جاتا ہے تو اسے وجود کا مرتبہ ملتا ہے اور جب تک بشریت فنا نہیں ہو جاتی تب تک وجود حق کا مرتبہ نہیں ملتا کیونکہ سلطان حقیقت جب ظاہر ہوتا ہے تو بشریت باقی نہیں رہتی چنانچہ حضرت ابو الحسین نوری رحمت اللہ تعالی کے مندر جزیل قول کا یہی معنی ہے جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ میں بیس سال سے وجد یعنی پالینا اور فقد یعنی کھو دینا کی بیٹھ جاتا ہوں اور حضرت جنیت کے مندرجہ ذیل قول کا بھی یہی معنی ہے فرمایا کہ علم توحید وجود الہی سے الگ شئے ہے اور اس کا وجود اس کے علم سے الگ شئے ہے اس معنی میں صوفیہ ایک شیئر پڑھا کرتے ہیں کہ میرے وجود ہونے کا مقصد یہ ہے کہ میں وجود سے غائب ہو جاؤں کیونکہ مشاہدات ظاہر ہونے لگے ہیں بہرحال تواجد ابتدائی حالت ہے وجود آخری اور وجد ابتدائی اور آخری کے درمیان ایک واسطہ ہے میں نے حضرت الاستاذ ابو علی دقاق رحمت اللہ علی کا قول سنا فرماتے تھے تواجد میں یہ لازم ہے کہ اس میں کامل عبدیت پائی جائے وجد میں استغراق کی قیفیت تاری ہوتی ہے اور وجود میں بندے کی حلاقت ہو جاتی ہے اللہ اکبر اسے آسان لفظوں میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ ایک شخص سمندر کے پاس آیا پھر سمندر پر سوار ہوا اور پھر اس میں غرق ہو گیا اس حالت کی ترتیب یوں ہے کہ قصود پھر ورود پھر شہود پھر وجود اور پھر خمود یہ مرتبہ خمود وجود کے مطابق ہوتا ہے وجود کے مرتبے والے انسان کی دو حالتیں ہوتی ہیں ایک صحف اور دوسرا محو صحف کی حالت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صحب صحف کو حق تعالیٰ کے ساتھ بقا ملتی ہے اور حالت محو والے کو اللہ کے ساتھ فنا کا درجہ ملتا ہے صحب وجود پر یہ دونوں حالتیں باری باری تاری ہوتی رہتی ہیں چنانچہ جب حالت صحف غالب آتی ہے تو اسی حق کے ذریعے حمل آور ہوتا ہے اور بولتا ہے چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے اللہ کی طرف خبر دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ اللہ نے فرمایا ہے فبی اسمعو و بی یبصورو یعنی آپ میری وجہ سے سنتے اور دیکھتے ہیں میں نے شیخ ابو عبد الرحمن سلمی رحمہ اللہ سے سنا انہوں نے منصور بن عبد اللہ سے سنا وہ فرماتے تھے کہ ایک شخص نے حضرت شبیلی رحمہ اللہ کے حلقے میں کھڑے ہو کر پوچھا کہ کیا وجد والوں پر وجود کی صحت کے آثار ظاہر ہوتے ہیں تو آپ نے فرمایا ہاں ایک نور ہوتا ہے جو اشتیاغ کی آگ کے ساتھ مل کر چمکتا ہے اس کے آثار جسم میں چمکتے نظر آتے ہیں جیسا کہ ابن المعتز نے کہا تھا کہ پیالے نے اپنی ناریوں کا پانی برسایا تو سونے کی زمین میں گویا موتی اگ آئے ہیں اور لوگوں نے اس وقت تسبیح پڑھنا شروع کر دی جب انہوں نے یہ تعجب انگیز بات دیکھی کہ انگور کی آگ میں پانی کا نور نظر آ گیا یہ وہ شراب ہے جو حضرت عاد علیہ السلام کہ قوم کو قوم عرم سے وراست ملی اور یہ شاہ ایران کی محفوظ شدہ تھی جو قوم عرم کو وراست ملی حضرت ابو بکر رحمت اللہ تعالی کو بتایا گیا کہ جہم دقی نے حالت سماع کے جوش میں ایک درخت کو پکڑا اور اسے جر سے اکھان پھیکا پھر اتفاقا یہ دونوں ایک دعوت میں کھٹے ہوئے اس وقت ابو بکر کی بینائی ختم ہو چکی تھی جہم نے جوش میں آ کر گھومنا شروع کیا اس پر ابو بکر دقی نے کہا کہ جب یہ میرے قریب آ جائے تو مجھے بتا دینا ابو بکر دقی کمزور تھے جہم ان کے قریب سے گزرے تو جب بلکل قریب آ گئے تو لوگوں نے ابو بکر کو بتایا کہ یہ وہ ہے یہ ہے وہ حضرت ابو بکر دقی نے جہم کو پندلی سے پکڑا اور وہیں ٹھہر گئے اور حرکت کرنے کی حمت نہ ہوئی اس پر جہم نے کہا اے شیق میری توبہ میری توبہ چنانچہ آپ نے انہیں چھوڑ دیا استاد امام رحمت اللہ نے فرمایا کہ جہم کا جوش بھی حق تھا اور ابو بکر دقی کا پندلی پکڑ لینا بھی حق تھا اور جب جہم کو معلوم ہو گیا کہ ابو انصاف سر تسلیم خم کرنے پر آمادہ ہو گئے یوں ہی جو شخص حق پر ہوگا تو اس کے آگے کوئی چیز نہ فرمانی نہیں کرے گی لیکن جب صوفی پر حالت محوطاری ہوتی ہے تو پھر نہ علم کام دیتا ہے نہ عقل نہ فهم اور نہ حس میں نے شیخ ابو عبد الرحمن سلمی رحمت اللہ سے سنا وہ وہ اپنی سنت سے بتاتے ہیں کہ حضرت ابو عقل مغربی رحمت اللہ علیہ مکہ میں مقیم ہوئے رہنے لگے اور چار سال تک نہ کچھ کھایا نہ پیا حتیٰ کہ اسی حالت میں انتقال فرما گئے اسی دوران کوئی فقیر ان کے پاس آیا اور کہنے لگا السلام علیکم حضرت ابو عقل نے جواباً فرمایا وعلیکم السلام اس آدمی نے کہا میں فلان شخص ہوں آپ نے فرمایا تم فلان ہو کیا حال ہے اور پھر اپنے حال سے غائب ہو گئے اور فوج شدہ دکھائی دیئے وہ آدمی کہتا ہے کہ میں نے السلام علیکم کہا تو انہوں نے جواب میں علیکم السلام ایسے کہا جیسے مجھے بالکل دیکھا نہ تھا جب میں نے بار بار ایسے کیا تو میں نے سمجھ لیا کہ یہ آدمی قیفیت غیوبت میں ہے لہذا میں نے انہیں وہیں چھوڑا اور وہاں سے نکل گیا حضرت ابو عبداللہ نرغندی رحمت اللہ کی بیوی نے بتایا کہ جب قہد سالی کا دور تھا اور لوگ بھونکو مر رہے تھے تو حضرت ابو عبداللہ نرغندی رحمت اللہ اپنے گھر میں گئے اور دیکھا کہ گھر میں دو من کے قریب گھیوں موجود ہے انہوں نے دل میں کہا کہ لوگ تو بھونکو مر رہے ہیں اور میرے گھر میں گھیوں پڑی ہے اس پر ان کی عقل میں فطور ہوا انہیں صرف اوقات نماز میں انفاقہ ہوتا فریضہ آدھا کرتے اور پھر اسی حالت میں واپس آ جاتے چنانچہ اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا یہ حکایت بتا رہی ہے کہ یہ شخص احکام حقیقت وارد ہونے پر بھی آدھا بشریعت کو محفوظ رکھتے تھے اور اہل حقیقت کی یہی حالت ہوا کرتی ہے کہ عقل کھو جانے کی حالت کا سبب وہ شفقت تھی جو وہ مسلمانوں کے ساتھ روا رکھتے تھے یہ مرتبہ وجود کی قوی علامت ہے کیونکہ وہ عقل کھو جانے کے باوجود اصلی حالت پر آ جاتے تھے جمع اور فرق صوفیہ کے کلام میں جمع اور فرق کے الفاظ اکثر بولے جاتے ہیں حضرت الاستاذ ابو علی دقاق رحمت اللہ تعالی لے کا قول ہے کہ فرق وہ چیز ہوتی ہے جو تمہاری طرف منصوب ہو اور جمع اسے کہتے ہیں جو تم سے چھین لی جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز انسان کو قصب جانی کام کرنے کے ذریعے سے حاصل ہو اسے فرق کہتے ہیں اور جیسے مثلا عبادت کرنا اور وہ کام کرنا جو بشری حالت کے لائق ہیں اور جو چیز حق تعالی کی طرف سے ہوتی ہے اسے جمع کہتے ہیں جیسے مثلا معانی کا اظہار اور لطف و احسان فرمانا جمع و فرق صوفیہ کے ادنہ حالتوں میں شمار ہوتے ہیں کیونکہ ان میں افعال انسانی ظاہر نظر آ رہے ہوتے ہیں چنانچہ جیسے اللہ تعالی کی اطاعات وہ نافرمانی جیسے جسے افعال دکھا دے وہ بندہ تفرقے کی صفت والا ہوگا اور جسے وہ اپنی طرف سے اپنے ذاتی افعال دکھا دے وہ بندہ جمع کا مشاہدہ کرتا ہے چنانچہ مخلوق کو ثابت کرنا تفرقے کے ماں تحت آتا ہے اور حق کا ثابت کرنا جمع کی صفت ہوتی ہے ہر شخص میں جمع اور فرق پائے جاتے ہیں کیونکہ جسے مقام تفرق حاصل نہیں اس میں عبودیت نہیں پائی جاتی اور جس میں مرتبہ جمع نہیں ہوتا اسے معرفت بھی حاصل نہیں ہوتی چنانچہ اللہ تعالی کا قول ہے فرق تو وہ مقام تفرق میں ہوتا ہے اور خواہ ان باتوں میں سؤال ہو دعا ہو تعریف خدا ہو اظہار شکر ہو گناہوں کا رونا روتا ہو یا اظہار خوشی کرتا ہو اور جب وہ مناجات کرتے وقت دل کے کان اپنے مولا کی طرف لگا دیتا ہے اور اپنے دل سے اللہ کا خطاب سنتا ہے یا یہ مناجات کرتا ہے یا اس کی پہچان کرتا ہے یا اللہ تعالی اس کے دل کے لئے روشنی پیدا فرماتا ہے اور اسے کوئی عمر دکھاتا ہے تو یہ صوفی جمع کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے میں نے استاذ ابو علی دقاغ رحمت اللہ تعالی کا قول سنا فرما آیا ایک قول نے استاذ ابو سعالو کی رحمت اللہ تعالی کے سامنے قوال نے ابو سعالو کی رحمت اللہ تعالی کے سامنے یہ مصرع پڑا جعلت تنزہی نظری الیک میں نے تیری طرف دیکھنا ایک تفریح بنایا ہے اس موقع پر ابو قاسم نصر عبادی رحمت اللہ تعالی نے بھی وہاں پر موجود تھے مصرع سن کر استاذ ابو سحال نے کہا کہ یہ لفظ جالتا ہے یعنی تا پر زبر ہے اس پر ابو قاسم نصر عبادی نے کہا نہیں بلکہ تا پر پیش ہی ہے اس پر استاذ ابو سحال نے کہا کیا جمع کی آنک زیادہ کامل نہیں چنانچہ نصر عبادی بےہوش خاموش ہو گئے میں نے حضرت شیخ ابو عبد الرحمن سلامی رحمت اللہ تعالی سے بھی یہ حکایت اسی طور پر سنی تھی اب مصرع مذکرہ کا معنی سنیے جس نے جالتو کتا پر جالت کتا پر پیش پڑی ان کے ہاں یہ ان کا حال کی حکایت ہوگی جالتو گویا کے بندہ کہتا ہے کہ یہ میری طرف سے ہے اور جب وہ تا پر زبر پڑے تو گویا وہ اس بات سے براہت کا اظہار کر رہا ہے کہ اس نے اس میں تکلف سے کام لیا ہے اس وقت وہ اپنے مولا کو خطاب کرتا ہے کہ اے اللہ یہ خصوص تیری بخشی ہوئی ہے اور اس میں میرا دخل نہیں ہے چنانچہ پہلی طرح پڑھنے میں اس کا اپنا دعویٰ ہے اور دوسرے طریقے میں اپنی قوت سے بیزاری پائے جاتی ہے اور عنایات ربانی کا اقرار ہے اور ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے پہلے میں تو یہ ہے کہ اے اللہ تم آپ کی مہربانیوں پر میں آپ ہی کو گوہ بناتا ہوں اور دوسرے میں یہ ہے کہ میں تیری عبادت کی کوشش کرتا ہوں جمع الجمع اس سے بھی مرتبے میں بلند ہوتا ہے جیسے صوفیہ مختلف ہیں کیونکہ ان کے احوال ایک دوسرے کے بائن ہیں یعنی الگ الگ ہیں اور ان کے درجات میں فرق ہے جو اپنے نفس کو ثابت کرے اور مخلوق کو ثابت کرے لیکن سب کو حق کے ساتھ قائم جانے تو اسے جمع کہتے ہیں اور جب مخلوق کے مشاہدے سے ہٹ جائے اور اپنی ذات سے بے تعلق ہو جائے اور پھر ظاہر اور غالب آنے والے سلطان حقیقت کی وجہ سے اپنے احساس سے کلی طور پر غفلت میں پڑ جائے تو پھر اسے جمع الجمع کہتے ہیں اسے یوں سمجھئے کہ تفرقہ غیر اللہ کا مشاہدہ ہوتا ہے اور جمع اللہ کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کو دیکھنے کا نام ہے اور جمع الجمع فنائے کلی اور غلب آئے حقیقت کے موقع پر ماں سواللہ کے احساس کے فنہ ہونے کا نام ہے اس کے بعد ایک ایسی حالت کا مقام آتا ہے جو بہت نادر ہے جسے صوفیہ کرام درج زیل نام سے یاد فرماتے ہیں فرق ثانی یہ ہوتا ہے کہ صوفی فرائض کی ادائیگی کے وقت حالت صحو کی طرف واپس لایا ہو سکے چنانچہ یہ اللہ کی مدد سے اللہ کی طرف لوٹ جانے کی حالت ہوتی ہے نہ کہ بندے کی مدد سے بندے کی طرف لوٹ نے کی چنانچہ صوفی اپنی اس حالت میں وہ اپنے آپ کو اللہ کے تصرف میں دیکھتا ہے اس کی ذات اور عین ذات کا مبدہ خدرت خداوندی کے قبضے میں ہوتا ہے اور اللہ کے علم و مشیت کی بنا پر یہ اپنے افعال و احوال کے جاری ہونے کا مقام میں ہوتا ہے کچھ صوفیہ نے جمع و فرق کا لفظ بول کر اس طرح اشارہ کیا ہے کہ اللہ اپنی تمام مخلوق میں تصرف فرماتا ہے چنانچہ ان صوفیہ نے سب احوال کو اس کی تبدیلی اور تصرف کے دائرے میں جمع کر دیا ہے اس لحاظ سے وہ ان کے ذاتوں کو پیدا کرنے والا اور انہیں صفات دینے والا ہے پھر اللہ نے انہیں کئی قسموں میں بانٹ دیا چنانچہ ایک گروہ کو سعادت مند بنا دیا اور دوسرے کو حجاب میں کر دیا اور کچھ کو اپنے نزدیک کر لیا ایک گروہ کو اپنے قریب کر کے ان سے نوازا اور دوسرے کو اپنی رحمت سے بے امید کر دیا ایک گروہ کو اپنی توفیق سے عزت دی اور ایک کو اس وقت جر سے اکھیڑا جب اسے وہ پالنے میں لگا تھا اور اس کی تفصیل کی شرح وذکر ممکن ہے جمع و تفرق کا مفہوم بتانے کے لئے حضرت جنید رحمت اللہ تعالی کے یہ اشعار پڑھے جاتے ہیں الہی میں نے عالم غیب میں تجھے ڈھونڈ لیا میری زبان نے تجھ سے مناجات کی رازدارہ نطور پر باتیں کی کچھ حالات میں ہم دونوں اکھٹے ہوئے اور کچھ میں جدہ جدہ اگر تعظیم کرنے نے تجھے میری آنکھوں کے ملاحظے سے غائب کر دیا تو یہ بھی ہے کہ تیرے وجد نے تجھے میری انتڑیوں سے قریب کر دیا یہ اشعار بھی پڑے جاتے ہیں جب بھی وہ ظاہر ہو جاتا ہے تو میں اس کی بڑی تعظیم دیتا ہوں اس کی عزت تکریم کرتا ہوں بعد ازام ایسے لوٹتا ہوں کہ گویا اصل گھاٹ پر پہنچا ہی نہیں میں جمعہ ہوں اور اس کے سبب سے اپنے آپ سے الگ ہو گیا تو ہمارے وسال کا فرد عدد کی دوئی ہے فنا اور بقا فنا کا لفظ بول کر صوفیہ انسان سے اوصاف اوصاف بد ساقد ہو جانی کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور بقا کہہ کر انسان میں اچھے اوصاف کے پائے جانے کا اشارہ کرتے ہیں اور جب انسان ان دونوں قسموں سے قالی نہیں ہو سکتا تو واضح طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ ان میں سے ایک قسم نہ ہوگی تو دوسری بہر صورت ضرور ہوگی چنانچہ جس انسان سے بری صفات فنا ہو جائیں گی تو اچھی صفات ضرور ظاہر ہونے لگیں گی اور جس شخص پر بری صفات کا غلبہ ہو جائے گا تو اس سے اچھی صفات چھپ جائیں گی یہ یقین کر لیجئے کہ انسان یا تو افعال سے موصوف ہوتا ہے یا اخلاق سے یا پھر احوال سے چنانچہ اس کے افعال وہ ہوتے ہیں جن میں انسان اپنے اختیار و ارادے سے تصرف کرتا ممکن ہوتی ہے اور احوال وہ حالات ہیں جو ابتدا ہی میں انسان پر وارد ہوتے ہیں مگر ان کے سترے ہونے ہونے کا دار و مدار اعمال کی صفائی پر ہوتا ہے لہٰذا یہ بھی گویا اخلاق ہی ہوتے ہیں اس لیے کہ بندہ جب اپنے اخلاق سے دلی طور پر جنگ کر رہا ہوتا ہے اور اپنی کوشش سے برے اخلاق قتم کر دیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالی احسان فرماتے ہوئے اس کے اخلاق سوار دیتا ہے یوں ہی جب وہ مسلسل اپنے اعمال کا تذکیہ کرتا ہے اور اس میں اپنی کوشش کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالی احسان فرماتے ہوئے اس کے احوال کو صاف کر دیتا ہے بلکہ کامل طور پر اچھے طریقے سے اس پر وارد کرتا ہے لہذا جو شخص اپنے ان افعال کو ترک کر دیتا ہے جنہیں شریعت برا جانتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی شہاوات کی وجہ سے فنا ہو گیا ہے اور جب وہ اپنی شہاوات کی وجہ سے فنا ہو گیا تو وہ اپنی نیت اور عبادت میں خلوص کی وجہ سے باقی رہے گا اور جو دلی طور پر دنیا سے مو موڑ لیتا ہے تو پھر کہا جائے گا کہ اس کی ہر طرح سے رغبت فنا ہو گئی اور جب اس کی رغبت فنا ہو گئی تو وہ صدق دل کی بنا پر اللہ کی طرف رجوع کرنے پر قائم رہے گا اور جس نے اپنی کوشش سے اپنے اخلاق سوار لیے تو گویا اس نے اپنے دل سے حسد کینا بخل کمین گی اور غضب اور تکبر کو نکال باہر کیا اور یہ سب کام بے وقوفی شمار ہوتے ہیں چنانچہ کہا جاتا ہے کہ وہ شخص اپنے اخلاق بد کی بنا پر فنا ہو گیا اور جب ان اخلاق کی وجہ سے فنا ہو جاتا ہے تو جوان مردی اور سچائی سے باقی ہو جاتا ہے اور جس نے یہ مشاہدہ کر لیا کہ احکام کے رد و بدل میں اللہ کی قدرت جاری ہوتی ہے تو اس کے متعلق کہا جائے گا کہ وہ حادثات کو مخلوق کی طرف سے شمار کر کے فنا ہو گیا اور جب وہ ان آثار کو اللہ سے غیر کی طرف سے سمجھنے کی بنا پر فنا ہو گیا تو وہ اللہ کی صفات سے تعلق کی بنا پر باقی رہا اور جس پر سلطان حقیقت کا غلبہ ہوا اور وہ کسی غیر اللہ کی طرف سے کچھ بھی نہ دیکھے نہ دیکھے نہ عین شیع کو نہ کسی چیز کے نشان کو اس کے متعلق کہا جائے گا کہ وہ مقلوق سے تو فنا ہو چکا مگر اللہ کے ساتھ باقی ہے چنانچہ بندے کی فنا یہ ہوتی ہے ختم ہو جائے اور جب انسان اپنے افعال اخلاق اور احوال سے فنا ہو چکا تو ان اوصاف کے ہوتے ہوئے موجود نہ ہوگا اور جب یہ کہا جائے کہ وہ اپنے نفس اور خلق سے فنا ہو گیا تو دیکھو کہ اس کا نفس موجود ہوتا ہے اور مخلوقات بھی موجود ہے لیکن اسے ان کا بھی علم نہیں ہوتا اور نہ اپنا نہ ہی اسے احساس ہوتا ہے نہ خبر چنانچہ اس کی ذات بھی موجود ہوگی مگر بئی ہما وہ اپنی ذات اور ساری مخلوق سے غافل ہے نہ اسے اپنے نفس کا احساس ہے اور نہ ہی مخلوق کا تم دیکھتے ہو دیکھتے ہی ہو کہ ایک آدمی کسی دب دب والے شخص کے پاس جاتا ہے تو مارے خوف کہ وہ اپنے آپ اور مخلوق سے غافل ہو جاتا ہے اور بسا اوقات وہ انسان سے بھی غافل ہو جاتا ہے حتی کہ اس مجلس سے چلے آنے کے بعد اہل مجلس کے بارے میں اور خود اس کی ذات کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ کسی شئے کے بارے میں بتانے سے آجز دکھائی دیتا ہے یوں ہی جیسے اللہ سبحان تعالیٰ کا فرمان ہے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطْعَنَ عَيْدِيَهُنَّ جب ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا مزور ہوتی ہیں وہ بول اٹھی مَا هَذَا بَشَرَ کہ یہ بشر نہیں ہے حالانکہ وہ تو بشر تھے اور پھر کہنے لگیں ان هَذَا إِلَّا مَلَكُن یہ تو فرشتہ ہے حالانکہ وہ فرشتہ نہ تھے یہ تغافل تو ایسا ہے جو ایک مخلوق کو دوسرے مخلوق سے تعلق کی بنا پیدا ہو گیا تھا اور جب کسی کو حق تعالی کا مشاہدہ ہو اور حال یہ ہو کہ ایسے وقت میں اپنی ذات اور مخلوق خدا کے احساس سے بھی غفلت میں پڑا ہو تو اس میں تعجب کی کیا ضرورت چنانچہ جو اپنے جہل کی بنا پر فنا ہو گیا وہ علم کے لحاظ سے باقی رہا اور جو اپنی خواہشات سے فنا ہو گیا وہ اللہ سے رجوع کی بنا پر باقی رہا جو اپنی رغبت سے فنا ہوا وہ اپنے ظاہر میں باقی رہا اور جو اپنی آرزو سے فنا ہو گیا وہ اپنے ارادے سے باقی رہا اور ایسے ہی دوسری صفات کا قیاس کرتے جاؤ اور جب انسان اس مذکورہ طریقے پر فنا ہو جاتا ہے تو وہ ترقی کرتے ہوئے ایسے درجے پر پہنچ جاتا ہے جہاں اپنی فنا تک کو دیکھنے سے آجز ہو جاتا ہے ایک شاعر اسی بات کی طرف اشارہ کرت نے کہتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو صاف میدان میں حیران پھرتے رہے اور کچھ وہ ہیں جو اس کے عشق کے میدان میں پھرتے رہے اور پھر فنا در فنا کا درجہ پا کر قرب خدا میں رہنے سے بقا کا مرتبہ لے گئے پہلی فنا تو لیے کہ وہ اپنی ذات و صفات حق کی بقا کی وجہ سے حاصل ہوئی اور دوسری فنا یہ ہے کہ اس نے وجود حق میں ہلاکت سے اپنی فنا کا مشاہدہ کیا غیبت اور حضور غیبت اسے کہا جائے گا کہا جاتا ہے کہ انسان کا دل مخلوق کی حالتوں میں سے بے خبر ہو کیونکہ اس کی قوت حس اس حالت میں مشغول ہو چکی ہو اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنی ذات وغیرہ کو محسوس کرنے سے غافل ہو جاتا ہے اور اس غفلت کا سبب بھی وہی قیفیت بنتی ہے جو اس پر وارد ہوتی ہے جیسے ثواب کی یاد یا عذاب و سزا کی سونچ جیسے ایک روایت ہے کہ حضرت ربیع بن قسیم رضی اللہ تعالی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی کہ یہاں جایا کرتے تھے اور ایک مرتبہ وہ ایک لوہار کی دکان سے گزر انہوں نے بھٹی میں تبتا ہوا لوہا دیکھا تو ان پر غشی تاری ہو گئی اور اگلے دن صبح تک گھوش میں نہ آسکے چنانچہ یہ غیبت حد سے زیادہ ہے کہ بڑھ کر غشی کی حد تک پہنچ گئی حضرت علی بن حسین رحمت اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سجدے میں تھے کہ ان کے گھر کو آگ لگ گئی مگر وہ ویسے ہی نماز پڑھتے رہے آپ سے اس حالت کے بارے میں پوچھا گیا تو بتایا کہ مجھے جہنم کی آگ نے دنیاوی آگ بھلا دی اللہ اکبر بس اوقات احساس سے غیبت اس بنا پر ہوتی ہے کہ اس کو حقائق الہیہ دکھائی دے رہے ہوتے ہیں اور ہر صوفی کی غیبت اس کی حالت کے مطابق ہوتی ہے مشہور ہے کہ حضرت ابو حفظ نشا پوری رحمت اللہ تعالی نے ابتدائے حال میں لوہار کا پیشہ چھوڑ دیا تھا وجہ یہ تھی کہ قاری نے ان کے پاس قرآن آیت تلاوت کر دی جس سے ان کے دل پر ایک حالت وارد ہو گئی جس نے آگ کو محسوس کرنے سے غافل کر دیا آپ نے آگ میں ہاتھ معلوم ہوا کہ یہ راز شاگرد پر کھل گیا ہے تو آپ نے یہ پیشہ ہی ترک کر دیا اور دکان سے چلے گئے ایک مرتبہ حضرت جنید رحمت اللہ تعالی نے بیٹے تھے ان کی بیوی بھی وہیں تھی کہ اتنے میں ابو بکر شبلی آگئے آپ کی بیوی نے پردہ کرنے کا ارادہ کیا تو جنید نے ان سے کہا اس وقت شبلی کو تمہارا علم نہیں اس لئے بیٹی رہو حضرت جنید ان سے گفتگو کرتے رہے حتی کہ وہ رو پڑے جب شبلی رونے لگے تو جنید نے اپنی بیوی سے کہا اب پردہ کر لو کیونکہ شبلی کی حالت غیوبت ختم ہو گئی ہے میں نے نشاپور میں ابو نصر مؤذن کو کہتے ہوئے سنا وہ ایک نیک آدمی تھے فرمایا میں نشاپور میں استاذ ابو علی دقاق رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں ان کی موجودگی میں قرآن پڑھ رہا تھا اکثر اوقات وہ حج کے بارے میں گفتگو کرتے چنانچہ ان کے کلام ان کے کلام سے میں متاثر ہوا اور اسی سال میں بھی حج کے لئے روانہ ہو گیا اور دکانداری چھوڑ دی اسی سال استاذ ابو علی دقاق بھی حج پر گئے تھے قیام نشاپور کے دوران ان کی خدمت کرتا رہا اور روزانہ ان کی مجلس میں قرآن پڑھا کرتا ایک دن میں نے جنگل میں دیکھا کہ انہوں نے وضو کیا لیکن لوٹا وہیں بھول گئے وہ ان کے ہاتھ میں تھا میں نے لوٹا اٹھا لیا اور جب آپ اپنی قیام گاہ میں آئے تو میں نے لوٹا ان کے سامنے رکھ دیا انہوں نے فرمایا اچھا اچھا کیا تم نے اٹھا لیا اللہ تمہیں اس خدمت کا سلا دے پھر دیر تک مجھے یوں دیکھتے رہے کہ جیسے مجھے کبھی دیکھا ہی نہ تھا پھر کہنے لگے میں نے تمہیں ایک مرتبہ دیکھا تھا بتاؤ تم کون ہو اللہ اکبر میں نے کہا خدا کی پناہ میں تو عرصے سے آپ کی خدمت میں رہ 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 ہوں میں نے تو گھر بار اور مال و دولت آپ کی وجہ سے چھوڑ رکھا ہے اور جنگل میں الگ تھلک ہو کر آپ کے پاس رہنا شروع کر دیا ہے لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مجھے ایک بار دکھا ہے حضور صوفی کبھی حق صوفی کبھی حق کے حضور میں ہوتا ہے وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب وہ مخلوق سے غائب ہوتا ہے تو حق کے حضور میں رہتا ہے اور اس معانہ کے لحاظ سے گویا وہ وہیں حاضر ہوتا ہے وجہ یہ ہوتی ہے کہ ذکر خدا وندی اس کے دل میں سما جاتا ہے چنانچہ وہ دلی طور پر وہ اپنے رب کے حضور حاضر رہتا ہے اور وہ جتنی دیر تک مخلوق سے غائب رہتا ہے اتنی دیر تک اللہ کے حضور میں ہوتا ہے اور اگر وہ مکمل طور پر غائب ہو جائے تو اس کی بارگاہ ہے الہی میں حاضری بھی مکمل طور پر رہتی ہے جب یہ کہا جائے کہ فلا حاضر ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ دل کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہے اس سے غافل نہیں اور نہ ہی اسے بھولا ہوا ہے بلکہ وہ دائمی طور پر اس کا ذکر کرتا ہے پھر وہ اس حالت میں پہنچ جاتا ہے کہ اپنے مرتبے کے مطابق اس پر ایسے مرتبے کھل جاتے ہیں جو خصوصی طور پر اللہ نے اسے دے رکھے ہوتے ہیں کبھی ایسے وقت میں بھی بندے کو حاضر کہا جاتا ہے جب مقلوق اور اپنے نفس کے حالات کا احساس کرتے ہوئے واپس لوٹ آتا ہے تو گویا وہ غیبوبت سے واپس ہوا یہ قلق حالت ایک جیسی نہیں ہوتی کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی غیبوبیت دیر پر نہیں ہوتی اور کچھ دائمی طور پر اس حالت میں رہتے ہیں بیان کیا گیا کہ حضرت زنون رحمت اللہ نے اپنے مریدوں میں سے ایک کو حضرت ابو یزید رحمت اللہ کی طرف اس لیے بھیجا کہ ان کی خبر لے کر آئے چنانچہ جب وہ مرید بستام پہنچے پہنچا تو حضرت ابو یزید رحمت اللہ اللہ کا گھر پوچھا ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو ابو یزید نے کہا کیا کہنا چاہتے ہو اس نے کہا میں ابو یزید سے ملنے آیا ہوں انہوں نے کہا ابو یزید کون ہوتا ہے اور اور سارے واقع کی اطلاع دی حضرت زنون رونے لگے اور کہا کہ میرا بھائی اللہ کی طرف جانے والے کے ساتھ چلا گیا صحف اور سکر صحف اسے کہتے ہیں کہ غیبوبت کے بعد انسان احساس کرنے لگے اور سکر اسے کہتے ہیں کہ قوی حالت وارد ہونے پر احساس سے غائب ہو جانا سکر کی حالت میں سکر کی حالت ایک لحاظ سے غیبت کی حالت سے برتر ہوتی ہے کیونکہ جب صاحب سکر جب مکمل طور پر حالت سکر میں نہیں ہوتا تو بست کی حالت میں ہوتا ہے اور کبھی حالت سکر میں اس کے دل سے چیزوں کا خطرہ زائل ہو جاتا ہے تو وہ یہی حالت بقع و سکر والے کی ہوتی ہے جس پر کیفیت مکمل طور پر وارد نہیں ہوتی ایسے وقت میں احساس کا اس میں دخل ہوتا ہے کبھی سکر بہت قوی ہو جاتا ہے اور وہ غیبت سے بڑھ جاتا ہے چنانچہ سکر کے قوی ہونے پر سکر والے کی غیبت غیبت والے سے بڑھ جاتی ہے لیکن جب سکر نہ مکمل ہو تو غیبت والے کی غیبت سکر والے سے اتم ہوتی ہے غیبت کبھی عبادت کے لئے مفید ہوتی ہے کیونکہ عابدوں کے دلوں پر غیبت میں خوف اور امید کے غازوں کا غلبہ ہوتا ہے اور سکر صرف وجد والوں پر تاری ہوتا ہے چنانچہ جب جمال ہوتی ہے یہ اشارسی موقع پر پڑھتے ہیں میرے کلام کرنے پر تمہارا ہوش میں آجانا مکمل وصل ہوتا ہے اور میری نگاہوں سے تمہاری مستی شراب خوری کو حلال قرار دیتی ہے اس شراب کو پیلانے والا بھی نہیں اکتا تھا اور نہ ہی پینے والا رکھتا ہے اس لئے یہ نظروں سے پیلائی جانے والی شراب ہے جو عقل کو مست کر دیتی ہے یہ شیر بھی پڑھا کرتے ہیں کہ لوگ تو پیالے کے گھومنے سے مست ہو گئے لیکن میں ساقی کو دیکھ کر مست ہو گیا یہ بھی پڑھا کرتے ہیں میری مستی دو طرح کی ہے اور میرے دوستوں کے لئے مستی ایک ہی قسم کی ہے مجھے اس سے قصوصیت حاصل ہے ایک یہ بھی شیر پڑھتے ہیں کہ مستیاں تو دو طرح کی ہیں ایک عشق کی اور ایک شراب کی جسے دو قسم کی مستی حاصل ہو وہ ہوش میں کب آئے گا یہ یاد رہے کہ صحو اتنا ہی ہوتا ہے جتنا سکر چنانچہ جس کا سکر حق تعالی کے ساتھ ہوتا ہے اس کا صحو بھی اسی کے ساتھ ہوتا ہے اور جس کا سکر میں خواہشات کی ملاوٹ ہوتی ہے اس کے صحو میں بھی ہو گئی اور جو اپنی حالت پر حق پر ہوگا وہ اپنے سکر میں بھی حق پر ہی ہوگا صحو اور سکر دونوں ہی میں فرق ہے فرق کی طرح اشارہ ہوتا ہے اور جب سلطان حقیقت کی کوئی علامت ظاہر ہو جائے تو بندے کے لئے علامت یہی ہوگی کہ وہ حلاق اور قہر زیادہ ہو جائے چنانچہ اسی معنی کو بیان کرنے کے لئے صوفیہ یہ شیئر پڑھتے ہیں شاد گرامی ہے فرمان ربانی ہے پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا نور چمکایا اسے پاش پاش کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام گرے بے ہوش ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل قدر پیغمبر ہونے کے باوجود گر کر بے ہوش ہو گئے اور وہ پہاڑ سختی اور قوت کے باوجود ٹوٹ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا بندہ حالت سکر میں حال کا مشاہدہ کرتا ہے اور حالت سحف میں علم کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے ہاں اتنا ضروری ہے کہ وہ سکر کی حالت بیرونی دخل کے بغیر محفوظ ہوتا ہے اور حالت سحف میں اپنی کار کردگی کے ذریعے اپنی کوشش سے محفوظ ہوتا ہے سحف اور سکر کا مرتبہ ذوق اور شرب کے بعد ہوتا ہے ذوق اور شرب صوفیہ جو الفاظ استعمال کرتے رہتے ہیں ان میں سے ذوق اور شرب بھی ہوتے ہیں یہ تجلی کے نتیجے میں پیدا شدہ سمرات کشف والی اشیاء کے نتائج اور فوری واردات میں بولے جاتے ہیں اور ان سب میں سے پہلے مرتبہ ذوق ہے پھر شرب ہے اور پھر رق یعنی سہرابی ہونا ہے چنانچہ جب وہ معاملات میں صاف اور کھرے ہوتے ہیں تو انہیں ذوق کا مرتبہ ملتا ہے منزل تائی کر لینے کے لئے انہیں مرتبہ شرب کی ضرورت ہوتی ہے اور جب انہیں دائمی وصل مل جاتا ہے تو انہیں مرتبہ رئی ملتا ہے چنانچہ ذوق والا سکر اور مستی کی تلاش کر رہا ہوتا ہے شرب والا نشے میں ہوتا ہے اور ای والا ہوش میں ہوتا ہے صوفی کی محبت میں قوت سے اسے دائمی طور پر شرب حاصل ہوتا ہے اور جب یہ صفت دائمی ہو جاتی ہے تو یہ شرب سکر پیدا نہیں کرتا بلکہ اسے حق تعالیٰ کے بارے میں ہوش ہوتی ہے اور ہر نفسانی خواہش سے خالی ہوتا ہے اور وہ کسی وارد ہونے والی چیز سے متاثر نہیں ہوتا اور نہ اس کی اپنی حالت میں کوئی تبدیلی پیدا ہوتی ہے اور جس کا باطن صاف سترہ ہو جاتا ہے اس کے شراب میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی اور یہی شراب جب کسی صوفی کے لیے غزا کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے تو وہ اس کے بغیر صبر نہیں کر سکتا اور نہ ہی اس کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے صوفی اس حالت کے لیے یہ شعر پڑا کرتے ہیں کہ پیالہ تو ہمارے لیے ماں کا ابتدائی دودھ ہے اس کو ہم نہیں پیتے تو زندہ نہیں رہ سکتے یہ شعر بھی پڑا کرتے ہیں کہ مجھے ایسے شخص پر تعجب آتا ہے جو کہتا ہے کہ اسے اللہ یاد ہے تو کیا میں بھولا ہوا ہوں کہ پھر اسے پھر سے اسے یاد کروں میں نے شراب کے پیالے پیالے پیئے ہیں چنانچہ شراب ختم ہوئی اور نہ ہی میں سہراب ہو سکا کہتے ہیں کہ حضرت یحیاء بن معاذ رحمہ اللہ نے حضرت ابو یزید بستامی رحمت اللہ نے کو یہ خط لکھا کہ ہمارے یہاں ایک شخص ہے جس نے ایک بار محبت بھرا پیالہ پیا تو اس کے بعد وہ پیاسا نہیں ہوا اس کے جواب میں ابو یزید رحمت اللہ نے لکھا مجھے تمہاری ضعف و کمزوری پر بہت تعجب ہے ہمارے ہاں ایک ایسا شخص موجود ہے جو دنیا کے سمندر بھی پی جانے کے بعد مو کھلا رکھتا ہے اور مانگے ہی جاتا ہے اللہ اکبر یاد رکھئے یہ قرب خداوندی کے پیالے غیب سے دکھائی دیتے ہیں اور وہ صرف ان لوگوں کے سامنے گھومتے پائے جاتے ہیں جو آزاد ہو چکے ہیں اور وہ ایسی ارواح ہوتی ہیں جو اشیاء کی غلامی سے آزاد ہوں محب اور اس بات احکام عبادت قائم رکھنے کو کہتے ہیں چنانچہ جو شخص اپنے احوال میں سے برے اخلاق دور کر دیتا ہے اور اس کے بدلے میں اچھے احوال اور افعال پر کاربند ہو جاتا ہے تو ایسے شخص کو محو اور اس بات کا حامل قرار دیا جاتا ہے میں نے استاذ ابو علی دقاق رحمت اللہ اور کسے ثابت رکھتے ہو وہ کوئی جواب نہ دے سکا تو آپ نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ وقت ہی کا نام محو اس بات ہوتا ہے کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ جس میں محو اس بات کی حالت نہیں ہوتی وہ شخص بیکار ہوتا ہے محو تین قسم کا ہوتا ہے محو کی تین اقسام ہوتی ہیں ظاہر پہلا ظاہر بدن سے لغزش دور ہونا دوسرا دلوں سے غفلت دور کرنا اور تیسرا باطن میں موجود حالات سے بیماری دور کرنا چنانچہ لغزش مٹانے سے معاملات کا اثبات ہوتا ہے غفلت مٹالے سے منزلوں کا اثبات ہوتا ہے اور علت دور کرنے سے وصل کی منزل تیہ ہوتی ہیں اور یہی محو عبودیت کی شرط کا اثبات کہلاتا ہے حقیقتا محو اثبات کا ظہور اللہ کی خدرت سے ہوتا ہے چنانچہ محو اسے کہتے ہیں جسے اللہ نے پوشیدہ کر دیا اور مٹا دیا جبکہ اثبات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی اسے ظاہر وہ واضح کر دے محو اس بات اللہ تعالی مشیط یعنی چاہت کے تحت ہوتے ہیں اللہ تعالی کی مشیط کے تحت ہوتے ہیں چنانچہ اللہ سبحانہ تعالی اشارت فرماتا ہے اللہ تعالی جسے چاہے محو فرما دے اور جسے چاہے ثابت کر دے صوفیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی عارفوں کے دلوں سے غیر اللہ کی یاد بھلا دیتا ہے اور مریدوں کی زبان پر ذکر الہی ثابت و جاری رکھتا ہے اور اللہ تعالی ہر ایک کو اس کی قوت کے مطابق محو اس بات کی حالت سے نوازتا ہے جسے حق تعالی مشاہدات سے محو کرتا ہے اسے وہ اپنی حقیقت سے اس بات عطا فرماتا ہے اور جسے اپنے سات قیام سے محو فرماتا ہے اسے اغیار کے مشاہدے کی طرف متوجہ کرتا ہے اور تفرقہ کی وادیوں میں پہنچا دیتا ہے ایک آدمی نے حضرت شبلی رحمت اللہ تعالی سے کہا تفرقہ کی وادیاں یعنی اوپر ذکر کہا میں دیکھتا ہوں کہ آپ پریشان سے رہتے ہیں کیا وہ تمہارے ساتھ نہیں اور کیا تم اس کے ساتھ نہیں حضرت شبلی رحمت اللہ تعالی نے جواب دیا اگر میں اس کے ساتھ ہوں تو پھر بھی میں ہی ہوا لیکن تو اس میں گم ہو چکا لیکن میں تو لیکن تو اس میں گم ہو چکا ہوں مرتبہ محق اور مرتبہ محو سے بلند ہوتا ہے کیونکہ محو میں کچھ اثر رہ سکتا ہے لیکن محق میں کوئی نہیں رہنے دیتا سوفیہ کی انتہائی آرزو یہی ہوتی ہے کہ اللہ انہیں اپنے نفس کے مشاہدے سے محو فرما دے اور محو کرنے کے بعد انہیں ان کی حالت کی طرف نہ لوٹائے سطر اور تجلی یہ الفاظ بھی سوفیہ کے مابین بولے جاتے ہیں عام لوگ تو سطر کے پردے میں ہوتے ہیں لیکن دائمی تجلی میں ہوتے ہیں چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ اذا تجل لشئین خشع لہو جب اللہ سبحان تعالی کسی شئے کے سامنے روشنی فرماتا ہے تو وہ عاجز بن کر دکھاتی ہے چنانچہ صاحب سطر شہود کی صف میں ہوتا ہے اور صاحب تجلی ہمیشہ عجز انکساری کی کیفیت میں ہوتا ہے صاحب سطر یعنی شپا رہنا ہمیشہ سے اپنے آپ کو مخلوق سے چھپا دینا اور اپنی ایک قسم کی سزا ہوتی ہے لیکن خاص لوگوں کے لیے ایک رحمت کیونکہ اگر وہ ان پر سطر نہ ڈالے یعنی پردہ نہ کرے تو جو امور نے دکھائی جا رہے ہیں ان کی وجہ سے یہ لوگ سلطان حقیقت کے سامنے فنا ہو جائیں لیکن اللہ کا یہ کام ہوتا ہے کہ جیسے وہ امور دکھاتا ہے ویسے ہی ان پر پردہ بھی ڈال دیا کرتا ہے حضرت منصور مغربی رحمت اللہ سے میں نے سنا انہوں نے بتایا کہ ایک فقیر ایک عرب قبیلے میں آیا تو ایک نوجوان نے اس کی مہمان نوازی کی یہ نوجوان اس کی قدمت میں مصروف تھا اس پر حال پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ اپنی چچا ذات بہن پر عاشق ہے وہ اس وقت اپنے خیمے کی طرف جا رہی تھی اور اس نے اس کے دامن کا گبار دیکھ لیا ہے اور پھر غش کھا کر گر گیا ہے فقیر اس کے دروازے پر گیا اور کہنے لگا مجھ تمہاری عقل کام کر رہی ہے یہ تو میرے دامن کے غبار دیکھنے کی ہمت نہیں رکھتا تو میری صحبت کیسے برداشت کر سکے گا اللہ اکبر صوفیہ کے عام طبقے کی زندگی تو تجلی میں ہوتی ہے لیکن سطر ان کے لیے مسئبت ہوتا ہے لیکن خاص صوفیہ عائش و تیش کے کا وقت گزارتے ہیں کہتے ہیں کہ حق سبحان تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ سلام کو اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے اس لیے فرمایا تھا کہ اچانک کلام الہی سننے سے ان پر جو اثر ہو سکتا تھا اس پر پردہ پڑ جائے اور ان سے ایسی باتیں ہو جائیں جن سے وہ اپنا دل بہلایا کرتے تھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ سلم کا اشاد ہے بلا شبہ میرے دل پر ایک بادل سا آجاتا ہے تو میں ایک دن میں اللہ سے ستر بار استغفار کرتا ہوں استغفار کا مطلب ہوتا ہے کہ پردہ پوشی کی درخواست کیونکہ غفر ستر کے معنی میں ہوتا ہے اسی لفظ سے غفر ثوب اس نے کپڑے سے ڈھانکا اور مغفر وغیرہ یعنی ڈھال کے لفظ بنے ہیں جن میں ڈھانپنے کا معنی پایا جاتا ہے تو گویا حضور صلی اللہ علیہ 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 سلم کے بتانے کے مطابق آپ غلبہ حقیقت کے وقت اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ ان کے دل پر پردہ ڈال دیں کیونکہ وجود حق کے ساتھ مخلوق کی بقا ممکن ہی نہیں حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالی اپنے چہرے سے پردہ ہٹا لیں تو چہرے کے انوار سے ہر اس چیز کو جرہ ڈال محاضرہ مکاشفہ اور مشاہدہ صوفی کو ابتداء مرتبہ محاضرہ ملتا ہے پھر مکاشفہ اور پھر مشاہدہ محاضرہ دل کے حاضر ہونے کو کہتے ہیں کبھی برہان کی وجہ سے یہ حضوری مسلسل چلی جاتی ہے اور ایسا شخص اگرچہ سلطان ذکر کے غلبے سے حاضر ہی کیوں نہ ہو لیکن در حقیقت وہ پردے کے پیچھے ہوتا ہے اس کے بعد مکاشفہ ہوتا ہے اس حالت میں صوفی بیان کی صفت سے متصف ہو کر حاضر ہوتا ہے اسے اسے کسی دلیل میں غور کرنے اور راستہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی نہ ہی شک وہ شبہات کے اسباب سے پناہ مانگنے کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ ہی غائب اشیاء کے اظہار میں اسے کوئی دشواری ہوتی ہے اس کے بعد مشاہدے کا مرتبہ ہے اس میں مشاہدہ کرنے والا بارگاہ الہی میں یوں حاضر ہوتا ہے کہ وہ صحیح حالات کا مشاہدہ کرتا ہے تاکہ ان میں شکوک نہ رہیں چنانچہ جب گویا انسان جب گویا آسمان اسرار پردوں کے بادلوں سے صاف ہو جاتا ہے تو برج شرف سے شہود کا سورج اپنی چمک دمک دکھانے لگتا ہے یعنی جب انسان مشاہدے کی منزل میں آجاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالی اس کے دل سے وہ بادلوں کو صاف کر دیتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالی کی جو شہود کا مرتبہ و برکات تجلیات کا مشاہدہ کرتا ہے دیکھتا ہے اصل مشاہدہ وہ ہوتا ہے جس کا ذکر حضرت جنید رحمت اللہ تعالی نے کیا ہے کہ حق کا وجود تو موجود ہو لیکن خود تم دکھائی نہ دو چنانچہ محاضرہ والا آیات و علامات سے تعلق رکھتا ہے مکاشفہ والا اپنی صفات کی وجہ سے بست یعنی خوشی میں اور مشاہدے والا اور خود پر پکہ ہوتا ہے صاحب محاضرہ کی رہنمائی عقل کرتی ہے اور صاحب مکاشفہ کو اس کا علم قریب کرتا ہے اور مشاہدے والے کو اس کی صفت مٹا دیتی ہے مشاہدے کی تحقیق کرتے ہوئے جو فرمان کا خلاصہ یہ ہے کہ مشاہدے میں صفی کے دل پر انوار تجلی کا مسلسل ورود ہوتا ہے اور وہ انوار اترتے رہتے ہیں درمیان میں کوئی پردہ یا رکاوٹ نہیں ہوتی بلکل ایسے ہی جیسے لگاتار بجلی چمکتی ہے اور جیسے بجلیاں مسلسل چمکنے سے تاریخ رات ایسے روشن ہو جاتی ہے جیسے دن چڑھ آیا ہو یوں ہی صوفی جب اپنے دل پر تجلی ہوتے دیکھتا ہے تو اسے دن ہی دن دکھائی دیتا ہے رات کا نام و نشان باقی نہیں ہوتا اللہ سبحان اللہ چنانچہ صوفیہ کہتے ہیں میری رات تیرے چہرے حاصل کر رہے ہیں حضرت نوری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب تک آدمی کی ایک رگ بھی صحیح و سالم ہو گئی مشاہدہ نہ ہو سکے گا نیس فرماتے تھے کہ جب تک تلوح ہو جاتا ہے تو چراغ کی ضرورت نہیں رہتی جب دن تلوح ہو جاتا ہے تو چراغ کی ضرورت نہیں کی جاتی صوفیہ کے گروہ نے یہ وہم کیا کہ مشاہدے میں ایک گونہ تفرقہ کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے کیونکہ باب مفعلہ عربی زبان میں وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں کوئی کام دونوں طرف سے ہو رہا ہو لیکن یہ صرف وہم ہی ہے کیونکہ یہاں حق کے ظہور میں مخلوق کی ہلاکت پائی جاتی ہے اور پھر یہ بھی ہے کہ باب مفعلہ ہر مقام پر دونوں کی مشارکت نہیں چاہتا جیسے لفظ مسافر اور طابق النحل طابق النحل میں کوئی اشتراک موجود نہیں ہے اس لیے صوفیہ فرماتے ہیں کہ صبح ہوتے ہی اس کی روشنی نے اپنی چمک سے ستاروں کی روشنی دیکھ لی یہ روشنی انہیں محبت کا وہ پیالہ پلاتی ہے کہ اگر آگ کے شولوں پر پڑ جائے تو وہ بج جائیں یہ پیالہ اور وہ بھی ایسا کہ انہیں جڑ سے کاٹ دے انہیں فنا کر دے اچک لے اور انہیں باقی نہ رہنے دے یہ ایسا اور بشریت کے آثار میں آثار میں سے ایک ذرہ برابر بھی رہنے نہیں دیتا جیسے کسی کہنے والے نے کہا ہے جانے والے چلے گئے اور ان کا نام نشان تک باقی نہ رہا لوائح توالع اور لوامع لوائح توالع اور لوامع یہ ایسے الفاظ ہیں اس کی تشریف فرماتے ہوئے حضرت استاذ ابول دقاق رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ تین الفاظ قریب قریب ایک ہی معنی بتاتے ہیں ان میں کوئی زیادہ فرق نہیں پائی جاتا یہ الفاظ ایسے صوفیہ کی صفات کے لئے بولے جاتے ہیں جو دل کے ذریعے ابتدائی طور پر ترقی کی طرف روا دوان جیسا کہ اس کا فرمان ہے اہل جنت کو صبح و شام ان کی خوراک دی جاتی ہے چنانچہ جب بھی ان کے دلوں کے آسمان پر خواہشات نفسانی کی باتوں کی تاریخ اچھا جاتی ہے تو اندرین حالات کشف کے اثار کا ظہور ہوتا ہے اور قرب غدا وندی کی روشنی نظر آنے لگتی ہے چنانچہ ان پر ان پردوں کی حالت میں وہ اچانک آثار الہیہ کی آمد کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ زشائر نے کہا اے چمکنے والی بجلی تو آسمان کے کس کنارے سے اٹھے گی چنانچہ سب سے پہلے آثار لوائح پھر لوامع اور پھر توالع ہوتے ہیں لوائح کیا ہوتے ہیں لوائح بجلیوں کی طرح ہوتے ہیں چھپنے کے بعد ظاہر ہوتی ہیں جیسے ایک شاعر کہتا ہے ہم ایک سال تک جدا رہے لیکن جب ملے تو اس نے سلام کیا اور یہ سلام ہی الودع بن گیا نیس کسی نے یہ بھی کہا تھا اے میری زیارت کو آنے والے یہ زیارت کیسی یہ تو ایسے ہے کہ آگ لینے آئے تھے دروازے پر آئے اور جلدی سے گزر گئے کیا بگڑتا اگر گھر میں آ جاتے مرتبہ لوامع لوائح سے بہت واضح ہوتا ہے جس تیزے سے آتا ہے ویسے ہی زائل نہیں ہوتا بلکہ بعض اوقات دو تین وقتوں تک باقی رہتا ہے لیکن اس کا حال یہ ہوتا ہے یعنی آنکھ روئے جاتی ہے لیکن نظر بھر کر دیکھ نہیں سکتی اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ ابھی نظر اس کے چہرے کے پانی پر نہ پڑی تھی کہ رقیب کے آجانے پر سیر ہونے سے قبل ہی بے مزا لیکن اس کے دن کی روشنی اس وقت تک نہیں چمکتی جب تک راتوں کے لشکر حملہ نہ کر دیں ایسے لوگوں کی حالت آرام اور رونے کے درمیان ہوتی ہے کیونکہ یہ کشف اور سطر کے درمیان والی حالت ہے جیسا کہ شاعر کہتا ہے رات ہمیں اپنی چادر کی چادر کے حالت توالع حالت توالع ایک عرصے تک باقی رہتی ہے اور بڑی غالب ہوتی ہے اور مستقل رہتی ہے یہ تاریخی کو دور کرتی ہے اور تحمت ختم کرتی ہے لیکن اس کے غروب ہونے کا خطرہ ہر وقت رہتا ہے اس میں بلندی نہیں ہوتی اور نہ ہی ہمیشہ رہتی ہے اور پھر اسے حاصل کر لینے سے اوقات قطع ہو جاتے ہیں لیکن غروب ہونے والے کا خطرہ ہمیشہ رہتا ہے نہ تو بلندی زیادہ ہوتی اور نہ ہی یہ دائمی ہوتے ہیں یہ تینوں مراتب یعنی لوائح لوامع اور توالع اپنی باہمی کیفیات میں اختلاف رکھتے ہیں ان میں ایسے بھی ہیں کہ ختم ہونے پر ان کا اثر تک نہیں رہتا جیسے شوارق یعنی چمکنے والے ان کی گزرنے پر ہمیشہ کی رات کا احساس ہوتا ہے اور کچھ ایسے ہیں جن کا نشان باقی ہوتا ہے اگر ان کا تحریری نقش ختم ہو جائے تو کیفیت در ضرور حاضر رہتی ہے اور اگر انوار ڈوب جائیں تو ان کی علامتیں موجود ہوتی ہیں لہذا ایسی حالت والا شخص اس غلبہ حالت کے مدھم ہو جانے اس کے بعد بھی اس کی برکات کی روشنی میں زندہ رہتا ہے اور جب تک اس نے دوبارہ روشن ہونا ہوتا ہے اس وقت تک اس کے دوبارہ واپس آنے کی امید ہوتی ہے اور وہ اس کیفیت کے ذریعے زندہ رہتا ہے جو اسے ایسی کیفیت کے موجود ہونے پر حاصل ہو چکی تھی بوادح اور حجوم بوادح کیا ہے اس کیفیت کو کہتے ہیں جو اچانک غیب سے تمہارے دل پر گھبرا دینے والی صورت میں وارد ہوتی ہے اور یہ یا تو خوشی کا سبب بنتی ہے یا پھر غمی کا حجوم کیا ہے یہ کیفیت تمہارے دل پر قوت وقت سے وارد ہوتی ہے اور اس میں تمہارے اپنے عمل کا دقل نہیں ہوا کرتا اور پھر وارد قوی و ضعیف ہونے کی بنا پر مختلف انواع میں اختلاف رکھتی ہے کچھ ایسے صوفیہ ہوتے ہیں جنہیں یہ غیب کی کیفیت تبدیل کر دیتے ہیں اور انہیں ہواجم پھیر دیتے ہیں اور کچھ دوسرے وہ ہوتے ہیں جو اپنی حالت وقوع میں اس اچانک تاریح ہونے کیفیت سے بالا ہوتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے وقت کے سردار ہوتے ہیں جیسے کہا گیا ہے کہ زمانے کے مسائب ان کی طرف راہ نہیں پاتے کیونکہ ان کے ہاتھ ان امور کی لگام ہوتی ہے جنہیں بڑی حیثیت حاصل ہوتی ہے تلوین اور تمکین تلوین یہ ارباب احوال کی ایک صفت کا نام ہے تمکین یہ اہل حقائق میں پائے جانی والی ایک صفت کا نام ہے جب تک انسان راستے میں ہوتا ہے تب تک اسے صاحب تلوین کہتے ہیں کیونکہ وہ ایک حال سے دوسری کی طرف ترقی کر رہا ہوتا ہے نیز ایک صفت سے دوسری صفت کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور اپنے کوش کے مقام سے اصل مقام پر آتا ہے اور جب وہاں پہنچ جاتا ہے تو اسے تمکین حاصل ہوتی ہے یعنی قرار ملتا ہے مسیح معنی کی مناسبت سے یہ شعر ہے کہ تمہاری محبت کی خاطر میں منزل میں اترتا رہا حالانکہ دوسروں کی عقل وہاں اترنے سے پہلے یہ حیرانی میں مبتلا ہو جاتی ہیں صاحب تلوین ہمیشہ آگے بڑھتا جاتا ہے اور صاحب تلوین اپنے مقام پر پہنچ کر اتصال پا لیتا ہے یعنی مل جاتا ہے اور اس کے اس اتصال کی علامت یہ ہوتی ہے کہ کلی طور پر یعنی تمام طور پر وہ اپنی کلیت سے غافل رہتا ہے یعنی اپنے تمام وجود سے غافل ہو جاتا ہے بعض مشایخ کہتے ہیں کہ طالب طریقت کے سفر کی انتہا اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے آپ کو پالے اور جب اپنا مقام پالیتا ہے تو اسے وصال مل جاتا ہے حضرت استاذ ابو عرید قاغ رحمت اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ اس شیخ کا مقصد یہ ہے حضرت ابو علی دقاق رحمت اللہ تعالی کا قول ہے کہ فرمایا حضرت موسی علی سلام صحب تلوین تھے اسی وجہ سے انہوں نے کلام سننے سے رجوع کر لیا انہوں نے ضرورت محسوس کی کہ چہرہ چھپائے کیونکہ ان پر اس حالت تلوین کا اثر تھا لیکن اس کے برعکس ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ صاحب تمکین تھے چنانچہ جیسے تشریف لے گئے تھے ویسے ہی واپس تشریف لے آئے سبحان اللہ کیونکہ اس رات دیکھے جانے والے امور کا آپ پر کوئی اثر نہ ہوا تھا حضرت ابو علی دقاق رحمت اللہ تبار و تعالی نے حضرت یوسف علیہ سلام کا قصہ بطور شہادت پیش کرتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ خواتین جنہوں نے حضرت یوسف علی سلام کو دیکھا تھا انہوں نے اپنے ہاتھ کٹ لئے تھے کیونکہ اچانک انہیں حضرت یوسف علی سلام کا مشاہدہ ہوا تھا اور ان سب خواتین میں سے عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف علی سلام کی محبت میں بڑھ چڑھ کر گرفتار تھی اس لئے اس دن اس میں بال برابر بھی تبدیلی نہ ہوئی کیونکہ وہ حضرت یوسف علی سلام کے معاملے میں صاحب تمکین تھی حضرت الاستاذ رحمت اللہ نے فرمایا یاد رکھو چونکہ انسان پر وارد ہونے والا تغیر ان دو امور میں سے ایک کی وجہ سے ہوتا ہے یا تو وارد ہونے والی حالت قوی ہوتی ہے یا جس پر وہ حالت تاری ہوتی ہے وہ خود ضعیف ہوتا ہے یوں ہی صاحب سکون کا سکون بھی دو امور میں سے ایک کی وجہ سے ہوتا ہے یا تو صاحب سکون خود قوی ہوتا ہے یا وارد ہونے والی قیفیت کمزور ہوتی ہے استاذ عبو الدقاق رحمت اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ تمکین کے دائمی رہنے کے جواز میں صوفیہ کے اصول کے دو ہی صورتیں بن سکتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ نے حضرت حمزلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جواب میں فرمایا تھا یعنی جس حالت میں تم میرے پاس رہ کر ہوا کرتے ہو اگر اسی حالت میں رہو تو فرشتے تم سے مسافحہ کیا کریں اور اس لیے بھی کہ آپ نے فرمایا تھا میرا ایک ایسا وقت بھی ہوتا ہے کہ جس میں میرے رب کے سوا اور کوئی نہیں سماتا یعنی میرے ساتھ نہیں ہوتا یہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ 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 نے خاص وقت کے بارے میں بتایا دوسری صورت یہ ہے کہ احوال کا دائمی ہونا ہمیشہ ہونا صحیح ہوتا ہے کیونکہ اہل حقائق ان توارق یعنی واردات کے اثر قبول کرنے سے بالا ہیں اور حدیث شریف کے الفاظ ہیں لَصَاحَفَتْكُمُ الملائِكَتُ میں آپ نے اسے کسی ناممکن بات پر موقف نہیں کیا فرشتوں کا مسافحہ کرنا تو درجہ میں اس سے بھی کم ہے جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ نے ابتدائی صوفیوں کے لئے مقرر فرمایا تھا اور ارشاد فرمایا ان الملائکة لتضعو اجنحتہ لطالب العلم رضیم بما يصنعو بلا شبہ فرشتے طالب علم کے لئے اپنے پر اس لئے بچھا دیتے ہیں کہ وہ اس کے کام سے خوش ہوتے ہیں اور یہ جو آپ نے فرمایا کہ لی وقتن تو یہ آپ نے سننے والے کو سمجھایا سمجھانے کے لئے فرمایا کیونکہ حقیقت میں آپ اپنے تمام احوال میں حقیقت ہی پر چلتے تھے بہتر یہ قول ہے کہ یوں کہا جائے کہ جب تک بندہ ترقی کے دور سے گزر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ صاحب تمکین ہوتا ہے اور اس کی صفات میں احوال کی زیادتی اور کمی کا قول صحیح ہوتا ہے اور جب احکام بشریہ دور ہونے کی بنا پر وہ حق تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے صاحب تمکین بنا دیتا ہے بئین طور اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے یہ قدرت دیتا ہے وہ ان اشیاں کی طرف نہ لوٹے جن پر نفس کا بھروسہ ہے چنانچہ وہ اپنے محل یعنی جگہ اور استحقاق کی بنا پر اپنے حال پر صاحب تمکین ہو جاتا ہے اور پھر اسے حق تعالیٰ ہر سانس میں وہ تحفے اتا فرماتا ہے چنانچہ اس کے زیر قدرت کاموں کی کوئی حد نہیں ہوتی بنا بری زیادتی کے وقت انسان رنگ بدلتا رہتا ہے بلکہ اس صورت میں رنگا جاتا ہے اور اپنے اصل حال پر برقرار رہتا ہے اور پھر اپنی پہلی حالت سے اگلی حالت کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے پھر اس سے بھی زیادہ ترقی کر جاتا ہے کیونکہ کل جنسوں میں اللہ سبحان تعالیٰ کی قدرتوں کا کوئی شمار ہی نہیں ہے اب اس شخص کی بات سنو جو اپنے شاہد دیکھنے والے سے بلکل الگ ترق ہو چکا اور احساسات ختم ہو چکے تو لازم بشریت کی ایک حد ہے اور اس وقت وہ اپنے نفس اور حس سے الگ ہو چکا ہوتا ہے اور یوں ہی تمام مخلوقات سے الہہدہ ہو چکا ہوتا ہے پھر یہ غیبت دائمی ہو جاتی ہے غیب ہونا ہمیشہ ہو جاتا ہے تو وہ حالت محو میں ہوتا ہے تمکین اس وقت نہیں ہوتی نہ ہی تلوین ہوتی ہے اور نہ مقام اور نہ ہی حال اور جب تک اس حال میں ہوتا ہے تو نہ صاحب شرف ہوگا نہ احکام الہیہ کا مکلف ہوگا ہاں البتہ اگر اسے اپنے نفس اور احساس کی حالت کی طرف پھیر دیا جائے اور ان امور کی طرف لوٹا دیا جائے جو اس پر حق تعالی کی طرف سے جاری ہوتے ہیں اور حسن میں اس کی کوشش کا دخل نہیں ہوتا تو ایسا شخص مخلوق کے نزدیک تصرف کرنے والا کہلاتا ہے اور دراصل اسے اپنے حالات کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے چنانچہ اللہ سبحان تعالی کا فرمان ہے اور تو انہیں جاگتے گمان کرے گا حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں اور ہم ان کا دایا اور بایا پہلو بدلتے رہتے ہیں اللہ اکبر یہ جو بات حضرت نے یہاں ذکر فرمائی اس پر مجھے ایک واقعہ یہاں یاد آ رہا ہے کہ حضرت سیدنا خواج معین الدین حسن سزی غریب نواز رضی اللہ عنہ پر بھی یہ قیفیت اکثر تاری رہا کرتی چنانچہ آپ اکثر مراقبے میں رہتے اور اپنے حجر شریف میں تشریف لے جاتے تو وہاں پر مراقبے میں چلے جاتے اور اللہ سبحانہ تعالی سے سرگوشیاں کرتے اور آپ کی کیسی وہاں پر عبادت ہوتی اس کا کسی کو پتا نہیں چلتا یہاں تک کہ آپ کے قادم مقرر تھے اور آپ کے پاس اندر کی جانب کھانا رکھ دیتے اور واپس چلے جاتے اور آپ اندر نہیں جایا کرتے تھے چنانچہ حضرت خواج معین الدین سجزی رضی اللہ عنہ نے اس اپنے خادم سے کہہ دیا تھا کہ یقینا مجھ پر ایسی حالتیں اور قیفیات تاری رہتی ہیں کہ ایسے وقت میں تم مجھے نہیں دیکھ سکتے لہذا مجھے مت دیکھا کرو ہاں البتہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو مجھے آواز دے دینا چنانچہ حضرت خواج معین الدین حسن سجزی رضی اللہ تعالی ایسے وقت میں بھی جب آزان کی آواز آ جاتی تو آپ کو اس آزان کی آواز سنائی نہیں دیتی اور اپنے خادم سے اس لیے کہا تھا لہذا آپ کے خادم آتے اور آزان کی اطلاع دیتے تو آپ اس حالت سے اس کی فیاس سے نکل کر باہر آتے اور پھر کی تعلیمات رہی لیکن آج کے ماحول میں ہم دیکھتے ہیں کہ نماز آزان ہو رہی ہے نہ وہ احوال ہے باوجود اس کے ہم سے کتنی ہی آمین چنانچہ اب اس کے بعد آگے آپ فرماتے ہیں کہ قرب اور بعد کیا ہوتا ہے یعنی قریب ہونا اور دور ہونا کیا چیز ہے قرب کا اولین مرتبہ عبادت کا قرب ہے اور اللہ کی عبادت سے ہما وقت متصف ہونا ہے یہ قرب ہے اور بعد اس کی مخالفت سے حاصل ہونے والی پلیدی اور اس کی عبادت سے الہدی کا نام ہے چنانچہ بعد کا پہلا درجہ اللہ کی توفیق سے دوری اور پھر دوسرا درجہ تحقیق سے دوری ہوتا ہے بلکہ یوں کہیں کہ توفیق سے دوری ہی تحقیق سے دوری ہوتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ علیہ نے اللہ سبحانہ تعالی کہ فرمان کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا مَا تَقَرَّب إِلَيَّ الْمُتَقَرِّبُونَ بِمِثْلِ اَدَاءِ مَفْتَرَضَتْهُ مَفْتَرَضَتْهُ عَلَيْهِمْ وَلَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى يُحِبُّنِ حَتَّى بھی بات سے اس قدر قرب حاصل نہیں کر سکتے جس قدر وہ فرض ادا کرنے سے کرتے ہیں بندہ نوافل ادا کر کے میرے قریب ہونے کی کوشش کرتا رہتا ہے پھر وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے اور میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں اور جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان اور آنکھ بن جاتا ہوں چنانچہ وہ میرے ہی سہارے سے دیکھتا اور سنتا ہے اس قرب کی پہلی صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ بندے کو ایمان اور تصدیق عطا فرماتا ہے پھر اسے احسان اور تحقیق سے نوازتا ہے اور پھر حق سبحانہ و تعالی کی طرف سے اس دنیا میں قرب یہ ہے کہ اسے اپنی پہچان سے نوازتا ہے آخرت میں اسے اپنا مشاہدہ کرائے گا اور عین ذات کے دیدار سے نوازے گا عین ذات کے دیدار سے نوازے گا اور ان دونوں کے درمیانی وقت میں لطف و مہربانی سے نوازتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا قرب صرف اس وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ مخلوق سے دور ہوتا ہے یہ دل کی صفت سے اللہ سبحانہ و تعالی اسے عطا فرماتا ہے علم و قدرت سے اللہ کا قرب تو ہر شخص کو ہوتا ہے علم و قدرت سے اللہ کا قرب تو ہر شخص کو ہوتا ہے لیکن لطف و نصرت سے اس کا قرب مومنوں کو ملتا ہے اور اس قرب کے ساتھ خاص انس کا پیدا ہونا صرف اولیاء کے حصے میں آتا ہے چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی نے خود ارشاد فرمایا و نحن اقرب الیہی من حبل الورید ہم شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں و نیز ارشاد فرمایا و نحن اقرب الیہی منکم ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہیں نیز فرمایا و ہوا معاکم اینما کنتم تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے نیز فرمایا ما یکون من نجوہ ثلاثت اللہ رابع کم یعنی جہاں بھی تین آدمی آپس میں سرگوشی کرتے ہیں وہاں چوتہ اللہ تبارک و تعالی ہوتا ہے اور جسے ٹھوس یقین ہو چکا کہ اللہ سبحان و تعالی اس کے ہمرا ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ کم از کم ہر وقت اللہ کا دھیان اور اللہ کی طرف اپنا دھیان رکھے کیونکہ اس پر تقوی کی نگہبانی ہوتی ہے اور پھر محافظت اور وفا کی اور پھر حیاء کی چنانچہ اسی سلسلے میں صوفیہ کے یہاں اشعار پیش کیے جاتے ہیں کہ اے محبوب خدا لگتا ہے کہ تمہاری طرف سے ایک نگہبان میرے دل پر نظر رکھتا ہے اور دوسرا میری نگاہ اور زبان کا محافظ ہے تجھ سے تعلق کے بعد میں ایسے منظر دیکھتا ہوں جو تمہیں برا لگے تو میں کہتا ہوں کہ ان دونوں آنکھوں نے مجھے دیکھ لیا ہے جب تمہارے سامنے مجھ سے کسی غیر کے لیے کوئی لفظ اچانک میری زبان سے نکلتا ہے تو میں سمجھ لیتا ہوں کہ انہوں نے مجھے سن لیا ہے تمہارے علاوہ جب مجھے کسی کا خیال آتا ہے تو دونوں میری باگ دور سنبھال لیتے ہیں کچھ سچے دوست ہیں کہ ان کی باتوں سے مجھے مایوسی ہوئی ہے اور میں نے ان سے اپنی نگاہ اور زبان روک لی ہے زہد کی وجہ سے میری تو میری توجہ ان سے نہیں ہٹ سکی لیکن میں تمہیں ہر مکان پر دیکھ رہا ہوں ایک شخص کی اپنے شاگردوں میں سے ایک پر توجہ تھی دوسرے مریدوں نے اس پر اظہار شکوہ کیا تو شیخ نے ان سب کو ایک ایک پرندہ دیکھ کر فرمایا کہ انہیں ایسی جگہ لے جا کر زباہ کر دو کہ اسے کوئی نہ دیکھے چنانچہ ان میں سے ہر ایک چلا گیا اور خالی جگہ جا کر انہیں زباہ کر دیا لیکن وہ مرید زندہ پرندہ ہی لے کر واپس آ گیا اسے زباہ نہیں کیا گیا تھا شیخ نے اس بارے میں پوچھا تو اس نے عرض کی آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں ایسی جگہ لے جا کر زباہ کروں کہ اسے کوئی نہ دیکھے لیکن مجھے ایسی کوئی جگہ نہیں ملی جہاں حق اسے نہ دیکھ رہا ہو یہ سن کر شیخ نے فرمایا یہی وہ وجہ ہے جس کی بنا پر میں اسے تم پر اولیت دیتا ہوں اصل وجہ یہ ہے کہ تم پر مخلوق کی باتوں کا غلبہ ہے لیکن یہ تو اللہ سے غافل ہوتا ہی نہیں سبحان اللہ قریبی چیز کو دیکھنا ہو تو انتہائی قرب ہی ہجاب بن جاتا ہے قریبی چیز کو دیکھنا ہو تو انتہائی قرب انتہائی قریب ہونے کے باوجود بھی وہ ہجاب بن جاتا ہے آر بن جاتا ہے لہٰذا جس نے دیکھا کہ اس کے نفس کا کوئی مقام ہے یا نفس کوئی اور اللہ سبحان تعالی قرب کی بنا پر تجھے بیگان کر دے یعنی قرب تمہارے لئے بیگان گی اور وحشت کا سبب بن جائے کیونکہ اس کے قرب کا احساس اس بات کی علامت ہے کہ اس کے پیش نظر یہ انس ہے اور اللہ تو ہر انس سے پاک ہے اور پھر مقامات حقیقت وحشت اور محوو میں ہی پیدا ہوا کرتے ہیں اور صوفیہ اسی مفہوم کو سمجھانے کے لئے کہتے ہیں کہ تمہارے بارے میں میرا تکلیف اٹھانا یہ ہے کہ مجھے اپنی اس تکلیف کا احساس نہ ہونے پائے میرا تمہارے سات قرب بعد ایک ہی جیسا ہے تو مجھے چین کیسے ملے علاوہ عزیم استاذ ابو علی دقاق رحمت اللہ تعالی کسرس سے یہ شعر پڑھا کرتے تھے تم سے دوستی در حقیقت جدائی ہے اور تم سے محبت گویا دشمنی ہے تم سے قرب دراصل بعد ہے تمہارے اور تمہارے سات صلح در حقیقت جنگ کے معنی رکھتی ہے حضرت ابو حسین نوری رحمت اللہ تعالی نے ابو حمز کے ایک مرید کو دیکھ کر فرمایا تم ہی ابو حمز کے مرید ہو جو قرب کا دعویہ رکھتے ہو اب جب تم اسے ملو تو اسے کہنا کہ ابو حسین نوری تمہیں سلام کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اس زیر بحث مسئلے میں انتہائی قرب اور انتہائی بعد انتہائی بعد شمار ہوا کرتا ہے رہا یہ کہ کسی کو اللہ کی حقیقی ذات سے قرب حاصل ہو جائے تو اللہ اس مفہوم سے عالی ہے کیونکہ وہ حد بندی جہت سمت انتہا اور مقدار سے پاک ہے اور اس سے بھی جس سے مخلوق کا واسطہ پڑتا رہتا ہے اور نہ کوئی بعد میں پیدا ہونے والا اس سے جدہ ہے کیونکہ اس کی بے نیاز ذات وصل وفصل یعنی ساتھ مل جانا اور جدہ ہو جانا اس سے وہ عالی مرتبہ ہے قرب کے اقسام چنانچہ ذہن نشین کر لو کہ قرب کے کئی اقسام ہیں ایک قرب وہ ہے جو اس کی ذاتی صفات میں محال شمار ہوتا ہے اور یہ اس کی ذات سے قرب ہے ایک قرب وہ ہے جو اس ذات میں پایا جانا لازمی ہے اور وہ اس کے علم اور رؤیت کے قرب ہے یعنی ہر وہ شئے کو جانتا اور دیکھتا ہے اور تیسرا قرب اس کی صفات میں جائز شمار ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالی اپنی مخلوق میں سے جسے چاہے اسے مخصوص فرما لیتا ہے اور یہ اس کے فضل و کرم کا قرب کہلاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ